بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ یانصرکن و یصبیت اقداماکن سورہ 47 نمبر کا سورہ اور اس کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں پروردگارِ عالم تمام صاحبانِ ایمان کو کتاب کر رہے ہیں قرآن میں 87 مقامات پر یاہ الذین آمنوا آ رہے ہیں یاہ بنی آدم یاہ الانسان یاہ الناس قل مختلف انداز سے ہمیں اللہ کتاب کر رہے ہیں مگر ہماری دو ایسے معصومین میں سے دو ایسے ہیں دوسرے امام اور چھٹے امام کہ جب ہی بھی یاہ الذین آمنوا کا کتاب ملتا تھا تو اتنا خوش ہوتے تھے کہ یہ تو ولایت علی کو ماننے والے کے کتاب ہے اسولی دین پورے اسولی دین کو ماننے والے کا کتاب ہے یاہ الذین آمنوا کہتے تھے لبیک یہ میرا پروردگار تو یعنی 87 مقامات پہ اس طرح اللہ نے ہمیں خطاب کیا ہے ڈائریکٹ تو بہت ایک خوشی ہوتی ہے اللہ جیسے عظیم ہستی ہمیں ڈائریکٹ کتاب کر رہے ہیں ایسہ بانیمان ان تنصر اللہ ینصرکم تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا ہر قسم کی مدد دنیاوی مدد اکھراوی مدد ہر حال میں مدد مگر ایک مدد کا اعلان بھی کر رہا ہے ساتھ میں وَسَبِتْ اَقْدَامَكُمْ تم نے ثابت قدم رکھے گا استقامت مشکل ترین چیزیں ثابت قدم رہنا ہمارے میں سب چیزیں ہم کرتے رہتے کبھی چند دن کیا چھوڑ دیا چالیس دن کیا پھر چھوڑ دیا سوا دو مہینے اتنی ازہداری کی نو ربیل اولا ہے تو خدا بچائے کیا ہونے والا ہے پتا نے کوئی بے پردگی کرتا ہے ہوتا عید زہرہ ہے آج تو چل جائے گا میک اپ کر دیا زیور نامحرم نے دیکھا تو چل جائے گا سوا دو مہینے بی بی نے ہمارا آنسو جمع کیا اب سارا پانی پھیرا ہم نے نو ربیل اول کو استقامت ختم یا تو دیکھو تو مہینے رمضان میں تیس دین اتنی محنت کی شبہ داری کی پوری پوری رات جا کے کہیں دفتاری کروا کے کہیں عبادت کہیں قرآن کا ختمہ کیا کیا کچھ نہیں کیا پہلی شوال کے رات آئی جو لیلت القدر کے برابر ہے چوتھے مام کے حدیث ہے ان کو لیلت القدر سے کم نہ سمجھنا اتنی بڑی رات آئی اور میندی کی تیاری ہو رہی ہے عید کی تیاری ہو رہی ہے حرام کاموں کی تیاری ہو رہی ہے یعنی پورے مینے کی میند ہم نے پانی میں ڈال دے استقامت نہیں کیونکہ عبادت کا ہم فلسفہ نہیں سمجھا کچھ چیزیں ہم رسمانی کرتے ہیں علم کے بغیر کرتے ہیں معرفت کے بغیر کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے حرام کاموں میں گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے تو یہاں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ جو اے مومنوں جو میری مدد کرے میں ان کے مدد کروں گا اور میں ثابت قدم رکھوں گا یہ ثابت قدم کی بڑا توفہ اللہ دے رہا ہے جو اللہ کی مدد کرے تو اللہ کس کی مدد چاہ رہا ہے سب جاتے جو ایمہ حسین کے آواز تھی کون ہے کہ میری نصرت کرے تو ہم سب لبیک یا حسین لبیک یا حسین تو کرتے ہیں لبیک یا مہدی ہم ہیں مدد کریں گے بس ان لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا تو میری دین کے مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں ثابت قدم رکھو تو ذاکرہ کے لیے سب سے بڑا توفہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کی خدمت کرتے ہیں دین کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کو ہر قسم کی مدد دیتا ہے دنیا بھی مدد اکھرہ اتنے قبر میں مدد ملائکہ کیسے مدد کریں گے یہ سب کے بعد ایک عظیم ترین مدد جو ہے سب اقدام کو تمہیں ثابت قدم رکھیں گا تمہیں استقامت حاصل ہو تم گمران ہی ہو گئے نیچرلی انسان جب تبلیغ کرتا ہے تو اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں کروں دوسرے کو کہوں نہیں میں عمل نہ کروں لما تکلونا مالا تفعلو قبر مقتن انداللہ ام تکل مالا تفعلو تم کیوں یہ کہتے ہیں خود عمل نہیں کرتے ہیں قبر مقتن اللہ کے لئے نفرت بڑی یہ بات ہے کہ تم کہتے ہو اور عمل نہیں کرتے ہو تو خود بخود انسان کو گلٹی کانشنس سے بائٹ کرتے ضمیر جنجورتی ہے تو کہتے ہیں میں کہنے سے پہلے عمل تو کروں خود تو زبان میں کچھ اثر ہو تو اس میں وہ ثابت قدم رہ جاتا ہے یہ براہ مدد فائدہ ملتا ہے تبلیغ کا فائدہ یہ ہوتا ہے مگر زاکرہ کی ذمہ داری کے آج مجھے موضوع نہیں دیا گیا ہے یہ تو خالی ابتدائی باتوں میں کہہ رہے ہوں کہ ایک ہنسلہ افضائی کے لئے کہ خدا نے ہمیں بہت اچھا کام سپرت کیا ہے ہمیں خدا نے اتنی بڑی توفیق دے دی کہ ہمیں تبلیغ کا موقع دے دیا بس قبول ہو جائے اس کی فکر ہے قبول ہو جائے اس کی فکر ہے ہمیں مگر ہاتھ میں بہت بڑی چیز آ گئی ہے اس کی حفاظت کیسے کرنا اس کے آگے کیسے بڑھانا یہ ہماری زمدہ در ہے خلوص کیسے اختیار کرنا اس میں سب سے میری موضوع تو دیا گیا ہے کہ کونسے انوان پہ عورتوں کی مجلس میں بات کرنی چاہے کونسے انوان موضوع اٹھانا چاہے ٹاپکس اٹھانا چاہے عورتوں کی مجالی سے میں جہاں عورتوں میں ان کی میں کچھ اثر ہو بات پر ٹاپکس تو یہ دی گئے جس سے تمہیں دیبا دو تین پھر جاتی ہوں میری موضوع کی طرف تو اس میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ علم کی معلومات کو اتنی ہمیں برانک ہمیں ذمہ داری ہے کہ ایک مجلس اگر ہمیں پڑھنی ہے ایک ٹاپک پہ مثال کے طور پر ہم نے پڑھنی ہے پردے پہ یا سبر پہ تو کئی کتابوں کا متعلیہ کرنا ہے کئی علماءوں کی ذاکرین کی مجلسیں کیسے سننا ہے ویڈیو ہمیں مل رہی ہے یعنی اتنا سننا ہے اتنا پڑھنا ہے دو چیزوں کو جمع ہی کرنا پڑتا ہے کتابوں کو اور ذاکرین کی علماء کی مجلس سن کے دو کو ملا کے ایک مجلس تیار کی جاتی ہے کتنی کتنا علم جمع کرنے کے بعد ایک مجلس تیار ہوتی کتنی بڑی ذمہ داری ہے مگر میں یہ جانتی ہوں کیونکہ میرا بہت سٹرونگ رابطہ ہے مدرسط القائم میں سمجھتی ہوں کہ مدرسط القائم اس کو ایک موجزہ بتاتی ہوں میں نے کسی مدرسا کی اتنا تیز رفتار سے ترقی نہیں دیکھا میری زندگی آج میں ستر سال کے قریب پہنچ رہی ہوں مگر میں نے ایسی ترقی پوری دنیا کی کسی مدرسط کہ میں نے نہیں دیکھا ہے جو مدرسط القائم کو حاصل ہے کیسے کیسے سٹوڈنٹس میں خود جانتی ہوں جو کبھی پردے کا نام سے نفرت کرتے اگر کوئی ذاکرہ پردے کی ذکر کرے تو مدرسط اٹھ کے چلے جاتے ہیں ان کو گانا اور نوسیقی تو ان کی زندگی تھی مگر مدرسط قائم میں جوئن ہونے کے بعد پوری پوری ریولیشن ریفورمیشن اپنی زندگی میں لائے ہے کتنے کو میں جانتے ہوں تو ایسا میرے سارا ایسی ساری باتیں ریپورٹس میں کلک کرتی رہتی ہوں اس میں سے ایک ریپورٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ صرف زاکری کی کورس کے لئے یہاں جمع ہے صرف جو بیس لیسنز وغیرے وہ حقیقی کلاس ہے وہ حقیقی اس کو تو میں واجب سمجھتی ہوں کہ ایک زاکرہ زاکرہ بڑھنی نہیں سکتی جب سنڈے کی کلاس جوئن ہو کیونکہ اس میں جو ڈیپٹ کا معلومات اور اس کا علم وہ علم ہمیں کمیں یوز کرتے ہوں میرے مجلسوں اس سال تو میں نے بہت سے مٹیریل یوز کیا ہے مدرسط قائم کے آپ لوگوں کو درس دیا جاتا ہے سنڈے والے کو میں نے اس سال اس سال سب سے زیادہ استعمال کیا ہے حالانکہ کتابوں کے ساتھ ساتھ تفسیر نمونہ کے تو ساتھ ساتھ لیتی ہوں مجلس و دکائم کے درست کے ساتھ ساتھ اور لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا میں لنڈن سے مجلس پڑھ کے آئی ہوں کاراج اور لنڈن کا بھی وہ علاقہ جو سب سے زیادہ بڑے سوڑ والے ہیں جرہ سارہ زیادہ مورڈن ٹیک ہے اسے علاقے میں پڑھ کے آئے ہوں وہ چھوٹے چھوٹے شہر والے نے سب سے بڑا شہر انسٹین مورڈوان سے پڑھ کے آئے ہوں وہ کہہ کیا اپریشیٹ کیا ہے کیا اپریشیٹ کیا ہے کہ کہاں سے تم نے علم اٹھائی ہوئے مجلس و دکائم سے میں جن تو میں سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہوں تو سنڈے کلاسز کا تو آپ ضرور اگر آپ میں سے کوئی زاکرہ سنڈے کلاسز میں نہیں ہے تو آج ہی ریزولیوشن پاس کر لیں امام حسین کو مددے نظر رکھے شہزادی فاطمہ کو مددے نظر رکھے امام مہدی کو مددے نظر رکھے ان سے وعدہ دیکھے کہ ہمارے مولا آقا ہماری بی بی ہم آپ حق ادا نہیں کر سکے زاکرہ کا جب تک سنڈے کا مدرسہ میں ہم داخلہ نہ لے بیٹر لیٹ دن نیور دیر ہو گئی تو کوئی بات نہیں وہ آپ کو گائیڈ کریں گے جو لیٹ سے کیا کہ آپ کو سی بیز پہلے سن لینا ہے تاکہ آپ اس کے لائن میں آ جائے مگر داخلہ ہوتا ہے ربی لول مجھے اتنا ہی بہت پتہ ہے سٹارٹنگ داخلہ ہوتا ہے ایڈمیشن سٹارٹ ان ربی لول تو ابھی بیسٹ ہے آپ آپ کا نام لگوا دو تو ربی لول سے آپ کا بلکل اچھی طرح شروع سے آگاز ہو جائے کورس کا آپ مجھے دعائیں دیں گے دل سے دعائیں دیں گے جیسے میں مدرس اللہ قائم اور ان کے سارے علماء ورکرز کو دعائیں دیتی ہوں دل سے دعائیں دیتی ہوں بلتی نہیں ان کو میری دعا میں آپ بھی مجھے نہیں بلیں گے جو میرے کہنے سے مدرس اللہ کو جوئن کیا ہے میرا بھی بیڑا پڑ آپ کا بھی بیڑا پڑ ہو جائے گا اور یہاں کے خلوس اللہ سارے ورکرز کا جب بھی تو اتنا ترقی کب ہوتا ہے جب خلوس ہو فی سبیل اللہ اللہ کے لیے ہو رسول کے لیے ہو اہل عبیت کے لیے ہو کوئی خود گھرزی نہ ہو کوئی دنیا کچھ نہیں چاہے دنیا تو اٹومیٹک ملیں گے دنیا تو ایک حقیر چیز ہے دنیا کیا ہے رسول نے کہا ایک شیدو کی معنی ایک سائیہ کے معنی دے تم سائیہ کے پیچھے جاؤ گے تو سائیہ بھگتا چلا جائے گا سائیہ سے مو موڑ لیں گے تو سائیہ تمہارے پیچھے آئے گا تو تم آکیرت طرف جاؤ گے تو دنیا پیچھے خود بھ خود آئے گی تو ہماری نیت اللہ اور آکیرت ہو دنیا تو حقیر سی چیز ہے کیا ہی مال یہ دنیا کیا ہے یہ تو حقیر سی ہے شہزادی تو کہتے اونٹ چھکتا ہے ان کا ناک کا پانی اس سے بھی کم تر ہے میرے نزدیک دنیا علی کہہ رہے بکڑی چھنکتا ہے اس کے ناک کا پانی سے میرے نزدیک دنیا کم تر ہے علی اور فاطمہ یہ کہہ دے تو پھر ہم کیا کریں تو وہ تو خود بخود ملیں گے اس کے لیے کہہ جد و جہاں نہیں کرنا ہے جد و جہاں اللہ اور آکیرت کے لیے دنیا خود بکتے ہمارے پیچھائیں گے تو بس یہ ذاکری کے لیے یہی ہو کہ نہیں میں تو ہدیہ کے لیے نہیں کر رہی ہوں پس میری شہزادی راضے ہو جائے میری شہزادی نے اتنا قربانی دی ہے میرے امام نے اتنا قربانی دی ہے اہلِ بیت نے اتنی قربانی کہ چھے ماہ کا بچہ لوگ چار سال کے بچی تو میں ان کی قدردانی کروں اپریشیٹ کروں اس قربانی کو تو میں جذبے کے ساتھ یہ کام کروں تاکہ میں سرکھنوں ہوں ان کے سامنے یہ ہمارا ایسی پختہ نیت ہونی چاہے یہ ان کی لیے قرآن کہیں ایسی نیت سے کوئی اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ کی دین کی تو وہ ثابت قدم رہے گا تو اس کی مطابق ہمیں موضوعات چننا چاہیے کون سے موضوعات کچھ زاکرہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں مردانی جو مجلی سے پڑھتے ہیں پوری مجلی سے ان کی اتار کے رٹھا کے پڑھ لیتی ہیں جبکہ عورتوں کو سٹ بھی بہت نہیں کرتی ہیں مردانی مجلی جو مردوں کے ایڈریس کرتے ہیں وہ زیادہ الگ ہوتی ہے جو عورت کی ذمہ داری ہے عورتوں کو جب خطاب کرتی دیکھ آپ کو پتا ہے اردو میری زبان نہیں ہے وہ ٹوٹی فوٹی اردو ہے بلکل جو نئے لوگ ہو تو ان کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے کارٹون بنیا دیا آپ کی میٹھی زبان کو بلکل کارٹون بنیا ہے تو آپ معذرت مگر کوشش کرتی ہوں کہ چلو میسیج کم تب آپ تک پہنچ جائے تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اسی لیے کہ ہمیں موضوعات چننا یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے علم کو جمع کرنا کلوس ہو یہ پہلی ذمہ داری ہے علم زیادہ سے زیادہ جمع کرنا ہر ٹوپک کے لیے حد سے زیادہ جمع کرنا پھر ان میں سے چن کے کرنا کہ میں کس علاقہ میں مردلس پڑھنے والی ہوں وہاں بے پردگی بہت ہے تو میں کس طرح گولی میں جو شگر کی کوٹنگ لگاتے ہیں وہ کوٹنگ لگا لگا کے پھر میں کیسے پیغام پہنچا ہوں ہم ربی معروف پہلے آہستہ سے ہوگا نرمی سے ہوگا پھر سکتی سے ہوتا ہے پہلے ہم نرمی سے شلو کریں پہلے سکتی بلیں گے دوسری بعد ہم بلائیں گے ہم تملی کیسے کریں گے تو بہت ڈپلومیٹیکلی بہت عورت کی جو چام ہوتے ہیں سٹائل ہو اس طرح سٹارٹ کرنا چاہے نرمی سے پھر سکتی سے تو اس ایریا میں میں جہاں دعوت ملی ہے وہاں رسم و رواج بہت ہے مگر اسی رسم و رواج کو ٹچ نہ کریں اس لونگ از حرام نہیں ہے کیوں آپ کو دوسری مرتبہ نہیں بلائیں گے تو تبلیغ رک جائیں گے وہ جو زیدی ہوتے رسم و رواج میں وہ تو کنٹیور رہے اس لونگ از حرام نہیں کر رہے حرام ہے وہاں تو واجب امرو بل معروف میں نمون کر تو وہاں ہم کیسی مدلس پڑھیں گے جہالت ہے تو علم کی طرف توجہ دیں گے جہالت کی مذہمت بتائیں گے کیا کیا علم سے فوائد ہے علم سے زندگی بنتی ہے نورانی زندگی علم نور ہے اور جہالت اندھیرہ ہے ظلمات ہے وہاں جھگڑے ہوں گے وہاں فساد ہوگا وہاں بے چینی ہوں گی وہاں بے سکونی ہوگی اسی باتیں ہم بتائیں گے تو ان کو علم کی طرف راگب کریں گے ہم ایسی علاقے میں جا رہے کہ وہاں علم ہے پردہ ہے مگر فتنہ فساد ہے غیبت ہے جھوٹ ہے قلب سلیم نہیں ہے تیری میری ہے تو وہاں ہم اخلاق کی ٹوپک لیں گے حسد کی ٹوپک لیں گے جگڑو والی فتنہ فساد گیبت گیبت سننا گیبت کرنا ایسی ٹوپک اٹھائیں گے تو یہ بھی ایسی مہارت بھی حاصل کرنا ہے کہ کونسی علاقہ میں ہمیں دعوت ملیے مدلس پڑھنے کی وہ علاقہ کیا ماہول کیا ہے مجھے کونسی مدلس پڑھنی چاہے تو پہلے ہم تمہیدی باتیں کریں تھوڑا فضائی شروع میں داد لیں ان کو ڈریپ دے ڈریپ چڑھا دیں سارا ویٹرمینز خون کی ڈریپ چڑھا دیں خوش ہو جائے پھر شروع کریں پھر شوٹنگ شروع کریں پھر جو میں ڈوزز دینا ہے پھر نصیت کرنا ہے پھر ہم شروع کریں پھر مسائب ٹھیک ہے نا تو پہلے میں ہم خوش کر دیا مسائب میں اچھے پڑھے ان کو خوش کر دیا درمیان میں ہم ڈوزز دے دیا تو بس آپ کو دوبارہ بلا لیں گے اسی لئے ہمیں تو چاہیے کہ نہیں کہ بلائے اسی لئے ہم پڑھ رہے ہیں نہیں ہمیں تبلیغ کرنا ہے ہمیں اللہ کی مدد کرنا ہے دین کی مدد کرنا ہے ہم نے اتنی بڑی کربلا پیش آئی ہے دین کے لئے ہمیں ان کی مدد کرنا ہے ہماری ذمہ داری ہے اسی لئے بلائے تو کنٹینیو ہو تو آج سائے سے میں اس علاقے کیوں کو بدلوں اللہ نے زبان میں اثر دی تو ربی شرحلی سو دیوائی سلی امری وخلل اقدتہ من لسان یفق و قولی تو یہ ہمیں ہر کنوت میں نماز بات چلتے پھرتے ذاکرہ کو تو یہ دعا پڑھنی چاہے کہ ہماری زبان میں اثر ہو کشاگہ دل ہو گھبرا بھی نہ جائے سیلف کانفیڈنس ہو اس دعا کے ذریعے حضرت موسیٰ کی دعا جو اللہ نے بتائی ہے تو یہ قرآن میں ہے تو ہر کوئی جانتا ہے تو یہ چیزیں باتیں سب ہمیں دماغ میں رکھنی چاہے ہماری یہ بڑی ذمہ داری ہے تو میں تھوڑا میرا تجربہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بعد میں تو میں نے یہ طریقہ شروع کیا کہ مجلس میں شروع میں ایک مسئلہ بتا دیا کھمز کا ایک مسئلہ بتا دیا کہ دیکھو نابالک پہ کھمز واجب ہے اکورڈنٹو آیت اللہ سستانی نابالک پہ چیزوں جمع کرتے ہو نابالک کو چھٹی میں چیز ملے وغیرہ تو بیدار ہے ولی کی ذمہ داری ہے کہ نابالک کے پیسے سے کھمز دے ایکزامپل یہ تو آپ سب سکھ رہے ہیں سکھتے رہیں گے مگر ایکزامپل صرف میں ایکزامپل دیتی ہوں بھگا دیں گے پہلے ایک ٹپ دے دیا وہ لوگوں کو دعا سے بہت خوش ہوتے یہ گھنٹے جادو گھنٹے والے ان کے پاس فال کھلانے والے سب حرام ہے اس کے پاس چلے جاتے پریشانی میں انسان جہالت اور پریشانی جب دو چیز مل جائے تو ایرے غیرے کے پاس چلے جاتے مسئل حل کرنے کے لئے تو دبل پریشانی ہوتے ہیں تو پہلے ایک ٹپ بتا دیا کہ دیکھو یہ عمل کرنے سے یہ پریشانی دور ہوتی یا کناب الدیکرس کے نماز میں زمانہ کیا آپ نے استقاسہ کیا تو کیا کرامت دیکھیں گے کیا یہ ہوگا آپ کا کوئی تجربہ ہوا ہو جیسے مولانا صادق سب کافلہ لے کے گئے تھے عرب حج کے لئے تو ان لوگوں کو پورا کافلہ کو پکڑ لیا تھا اور گرفتار کر دیا تھا تو مولانا نے سب کو نماز استقاسہ پڑھوائی یا کناب الدیکرس نماز ختم کیا رہائی کا پیغام ملا ایک تو لاسٹ ٹائم میں میں آئے بھی تھے آپ کی سلواز سے مجھے شکایت ہے آپ کی درود سے مجھے بہت شکایت ہے میں تین درود پڑھتی ہوں اجلہ فرجم کے ساتھ آپ لوگوں کی کیسے سنتی ہو دکٹر صاحب کی تو آپ سلواز جب پڑھتے ہو تو میں تین پڑھ لیتی ہوں تو پھر اتنا مدلس میں ٹائم چلا جائے گا اگر آپ کو پینتالیس منٹ دی گئے میں لوگ اتنی تھنڈی تھنڈی سلواز پڑھیں گے تو آپ کو اتنا منٹ کٹا جائے گا میں تو ایک سلواز بھی میں کہے تو آپ تصویح کا دانا چلا ہو آپ سلواز پڑھتے رہو مجھے سنتے رہو مجھے پڑھنے دو کیونکہ مجھے تالیس منٹ ملے ہیں مجھے ایک گھنٹہ ملے ہیں آپ ایسی تھنڈی سلواز پڑھتے رہیں گے تو میں کیا پڑھوں گی تو میرا تو ٹائم ہم اس میں چلا جائیں گا تین سلواز آرام سے سکون سے اجل افرز آپ تیز رفتار اللہم سوال اللہ محمدی محمد وہ اجل فرجوں اتنا تیز رفتار جب وہ دیکھوں مجھے ایک تیز رفتار سلواز دکھائے تو ملے گھربر ہو گئے کیونکہ عادت ہو گئی ہے عادت ہو گئے چیلے دو دو مکس ہو گئے آپ کبھی اکیلے بیٹھ کے پریکٹس کرنا تیز رفتار والی میری تین آرام سے ہو جائے کبھی تو میں اجل افرز جم چھوڑ گیا تو چار ہو جاتی ہے میری تو یہاں ٹائم جا جا رہا ہے تو اس کے لئے کوشش کرو لاشترم بھی میں نے کہا تھا پھر پھر سیکنڈ ٹائم میں کہہ رہی تو پتا یہ چلا کیونکہ لکٹر کے پاس بہتنا علم ہوتا اتنا علم ہوتا ہے ان کو بھی کہنا ہے اتنی سلوات ہوتی آپ کی ٹھنڈی تو پھر نیچل امام کا نام آتے تم تو سلوات پڑھتی ہے تو تین چار مرتبہ نام آیا تمہیں چلو دس منی تو یہاں چلے گی ہماری ٹھیک ہے نا تو زرہ تیز رفتار سلوات کی کوشش کرنا اب بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارا یعنی شروع میں ایک عمل بتا دیجئے یہ سب بتاتے ڈوکٹر صاحب سب بتاتے وسیع امام لوگ یہ سب بہترین لیکچرور صاحب کے پاس بہترین ہم تو میں تو اس سے اٹیچ ہوں کراچی رہتی شہر میں رہتی تب سے اتنی اٹیچ ہوں اور وہاں بھی افریقہ جا کے میں ان کے ساتھ ہی اٹیچ رہی ہوں تو یہاں آپ ایک عمل دکھاتے پہلے خوش ہو جائیں گے عمل پھر عمل کے بعد آپ نے ایک مسئلہ دیکھا دو ایک چھوٹا سا مسئلہ پھر آپ مین موزو شروع کریں پھر آپ مسائل موزو شروع کریں میں تھوڑا سا فضائل پڑ دیا خوش کر دیا ان کو پھر آپ نے ڈوزز دینا شروع کیا یہ ایک طریقہ مگلیس ہوگی تو آپ بہت کامیاب ہو جائیں گے کبھی آپ کوئی ہیلتھ ٹپ دیکھا دو کہ انگور کھانے سے کیا فائد ہے ڈپریشن چلا جاتا ہے زائتون کھانے سے ڈپریشن چلا جاتا ہے اسے بال میں تازگی آتی ہے ہڈیاں سٹرونگ ہو جاتے وغیرہ وغیرہ جو آٹھ میں مانگ گئے تب تر رضا میں ہے تب تر رضا اٹھا کے محصومی نے جو باتیں بتائیں کھانے پینے کا فوائد یہ بتا دیجئے کھانے کے دوران پانی لیکویڈ پینا کتنا نقصان ہے وغیرہ فروٹ کھانے سے پہلے کھالو کھانے کے بعد نہیں اچھا وغیرہ وغیرہ کیونکہ جب رسول سے پوچھا گیا کہ اتنے سارے علم و نور ہوں آپ کہتے ہیں سب نفع بخش علم نور ہے جتنا علم فائدہ ہے وہ نور ہے مگر آپ کے نزدی کون سے علم کا سب سے زیادہ افضل کیا ہے اللہ کے نزدی تو انہیں نے کہا دو قسم کا افضل ترین ہے علم دین اور علم بدن علم دین اور بدن کہا ہیلتھ سہر وہ ہے تو ہزان احمد ہے تو کبھی ہیلتھ کا ٹپس بتا دیا حکیم نے کوئی بات بتائی یا آپ کا خود کا تجربہ تھا کہ فلان میں نے کلون جی کا تل سے مجھے کیا فائدہ ہوا تو آپ کو بھی یہ فائدہ ہوگا کلون جی کے سیڈ سے یعنی کوئی ہیلتھ کی ٹپ بتا دی کبھی عمل بتا دیا کبھی چھوٹا سا فکر مسالہ یہ شروع میں ایک ہی کر کے شروع میں یہ بتا دیا چھوٹی چھوٹی باتیں پھر آپ نے مجلس شروع کی تو انوان کیلئے بہت ضروری ہے کہ انوان مردانی مجلس کی تو آپ خالی سننے اس میں سے ایک پوئنٹ اتار پوری پوری مجلس کبھی نہیں اتارنا میں کبھی ایسا نہیں کرتے ہوں میں ایک مجلس سنتے اس میں دیکھتی ہوں کہ سب سے زیادہ کونسا پوئنٹ مجھے بہت میں متاثر ہوئی اس کو لکھ لیتے ہوں ہر مجلس میں دیکھتی ہوں مجھے ایک پوئنٹ ملنا چاہے کہیں دو مل گیا کی فلان کتاب سے فلان یہ پوئنٹ میں نے لکھا ہے تو سب جھما کرنا بہت فائدہ مند ہے پھر اس میں سے مجلس کا جب ٹران آئے ملے تو چوچی کے کونسا سب سے سٹرونگیس پوئنٹ ہے کہ میں زیادہ کنونس کر سکیں گے اس کو ہجاب کی طرف صبر کی طرف اسی طرح ٹوپک جو ہے تو اسی طرح کرنا ہے تو ابھی خواتین کی مجلس میں آپ پہلے دیکھیں گے کہ اس علاقہ میں ابھی دیکھیں گے سلجے بزار میں میں ہجاب کا نہیں پڑھوں گے سب ہجاب میں ہیں ایک لگے کہ آپ کو ہجاب جائیں گے تو آپ کے لوگوں کے کوم میں ہیں سب ہجاب میں ہیں لوز بلکل آؤٹر گاؤنٹ باز تو پوری چہرہ بھی ڈھامپ رہی ہے بلکل لوز تو میں چادر کا ٹوپک پڑھ کے مجھے کیا فائدہ ملے گا میں نے ٹو ٹائمز آیا کہ ان لوگوں کا کوئی فائدہ بھی نہیں ملا واجبات تو سب کر رہے اور مستقبات تک پہنچے پورا پورا پردے میں پہنچ گئے ایسا علاقہ ہو گیا ہے تو میں وہاں نہیں پڑھوں گے اس کے بارے میں میں وہاں ٹرائے کروں گے اخلاقیات کے بارے میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت علم آ گیا ہجاب بھی بہت آ گیا تو انسان اپنے کو کچھ سمجھنے لگا تو بس میں تو بہت مگر نہیں ہی نہیں ہو سکتا یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے اس میں تقبور آ سکتا ہے دوسرے کو حقیر جانے یہ لوگ کیا جانے انہوں حقیر جاننا شروع کر دیتے تو ان میں اخلاقیات کی بات کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا ہے مگر خطرہ ہوتا ہے تو پھر اخلاقیات کی بات زیادہ کریے تقبور کی انانیت کی میں اجب ایسی باتیں کی گیبت بہتان گیبت سننا کا کیا گناہ ہے کرنے کے بجائے سننے کا بھی کتنا بڑا گناہ ہے بعض علمان سننے کا زیادہ گناہ ہے کیونکہ ہم سلافزائی کر رہے وغیرہ وغیرہ ہم رب نئیہ نہیں منکر کرنے کے بجائے سن رہے کسی کے عزت جا رہے تو ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہے جو حکم شریعت کی مطابق کئی گناہ ان سے بلکہ ہو جاتا ہے کسی کا دکھ رہا بیچاری کا دکھ رہا سن رہے ہوں بلے نے دل خالی کر رہے تو دل خالی کر کسی چاہیے بڑے بڑے گناہ تو نے اٹھایا وہ دل خالی کرنے کا تیارہ ہمیں کیا مجال ہے مجال تو اہل بیت میں ان کے پاس روئے وہ خالی کرے گا دل ہم جیسے گنے کا کیا کسی کا دل خالی کر سکتے یہ غلط فرم یہ شیطان ہم سے ہمارے دماغ سے کھلتا رہتا ہے وہ اتنے گنے سے ملویس گناہ سے ملویس ہوتے چلے جاتے ہیں تو ایسی ٹوپک کرنا چاہے تجربہ ذاتی تجربہ کہ کتنی اقلاقی خرابی جو جوٹ بولتا ہے گھیبت کرتا ہے وہ کبھی علم میں آگے بڑے گا ہی نہیں تو علم کو کیا کرے گی رکاوٹ یہ رکاوٹ آئے گی علم حاصل بھی کرے گا بھول جائے گا حافظہ کمزور ہو جائے گا جوٹ اور علم ساتھ میں جائے ہی نہیں سکتا حافظہ ہی کمزور ہو جائے گا سب بھول جاؤ گے تو اسی طرح علاقہ در علاقہ ٹوپک میں کیا کرے گا درمیان میں وقت فارقوں گے سوال کے لئے پھر ٹائم ہوگا تھا پھر مجھے ڈیٹھ گھنٹے کا وقت ٹوٹل دیا گیا ہے دو سے سارے تین بجے پھر آپ لوگوں کا دوسرا پروگرام ہوگا ان دوران میں آپ کا سوال کے لئے ضرور ٹائم رکھوں گے اور پھر میں نے سوچا کہ فیملی لائف آج دنیا میں جتنی تباہی ہے کھالی دشمن دین کے وچہ سے نہیں ہے کھالی دشمن دین کے وچہ سے نہیں ہے سارا پولیٹکس وچہ سے نہیں ہے فیملی لائف جو تباہ اور برباد ہو رہی ہے گھرے لو زندگی میں جہاں سکون نہیں ہے گھرے لو زندگی جہاں یا تو طلاق ہے یا تو پولنگ آن لائف ہے پولنگ آن میریج ہے بس کھینچ کے جارے بچوں کی کھاتا گھر میں نہ راہت ہے نہ محبت ہے نہ بھائچارہ ہے نہ ہمدردی ہے بس جار ہے کھینچا جا رہا ہے زندگی کو تو ان پہ زندگی ان پہ بات کرنی چاہے ان پہ فیملی لائف ایک فیملی لائف سب فیملی لائف مل کے ایک معاشرہ بنتا ہے ایک سو سائیٹی بنتی ہے اگر ساری فیملی لائف میں خوش و خورم رہتے ہیں سکون ہے دوسرے کا حقوق رکھتے ہیں اولاد کسی بلند ہوگی امام کے کام آ جائیں گے سپاہی بنیں گے امام کے سولجر بن جائیں گے بچہ ہمارے اور رس میں ترقی زندگی میں ترقی سہت میں ترقی اور سارے معاشرے میں ترقی سارے معاشرے میں برکت اور رحمت پھیل جائیں گے گھروں سب گھروں میں آ جائیں ایک سے معاشرہ بنتا ہے تو اس کے بارے میں فیملی لائف پہ لئے کہ کیسے ہماری آگاز شادی سے ہو پہلی اینٹ کیسی رکھی گئے کیا بے پردگی ہوئی کیا ہوئی تو شادی سے پہلے شادی کی مجلس کا موقع ملے کہ سید سجاد کی سنت ہے شادی کی شروع مجلس کرو وہ لوگ کرتے بھی ایسی مجلس ہوتی ہے جن میں سب آ جاتے جو بالکل بے ہجابی والے بھی آ جاتے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہے کہ شادی کی مولا نے کیوں کہا کہ شادی سے پہلے تم میرے بابا کے عذاب اچھا دو تاکہ یاد رہے کہ قربانی کس لئے دی گئی ہے زینب نے بے پردگی دی اب بے پردہ ہوئی پردہ دیا کہ ہمارا پردہ سلامت رہے وہ شادی کی مجلس سے ہم بے پردگی کریں گے شہید سجاد نکتہ حکمت عملی سے کام کیا ہے اس سے پہلے یاد دلا رہے کربلا یاد رکھو کس کے لئے قربانی دی گئی ہے تو اسی طرح موضوع کو بنانا ہے شادی سے پہلے اس میں سب آگئے جس دن ہم پتہ چلے یہ لوگ کبھی اٹینڈ نہیں کرتے وہ آئے ہیں اس موقع کو گھنی مت سمجھنا چاہے ہاتھ سے جانا نہیں دینا چاہیے پیغام دے دے بہت مٹھی انداز میں اچھی انداز میں دے دے تو پہلی اینٹ ہم نے گھر بر بھائے رکھ لی بے پردگی ہوئی میک اپ کے ساتھ چمک دمک کے ساتھ نامیرم دیکھ رہی تھے شادی ہوئی برباد پھر ہم کہیں گے کسی نے جادو کر دیا کسی نے وہ کر دیا کسی نے بدنظر ڈالا دلرہن بہت خوبصورت لگ دی تھی یہ تھا ارے تمہاں گناہ کہاں گیا بے پردگی وہ نقصہ نہیں دیا کسی نے بدنظر کی بس لوگوں کو کوئی کام نہیں ہمیں جادو کرے ہمیں بدنظر ڈالے اور ہمارے گناہ کونے میں پڑے ہو اور توبہ بھی ہم نہ کرے وہ اتنے اچھے بن کے رہے کیسے ہو سکتا ہے ہے نا کیسے شیطان ہمارے دماغ سے کھل رہا ہے ہم ہمارے اتنا کھلا دشوان کو پہچانے تو مجلس تو شیطان کی زیادہ پڑھنی چاہنا ہے عورتوں میں عورتوں کو شیطان زیادہ گرفت کرتا ہے کاس کر کے مہواری آنے والا ہو اللہ ایک ہفتہ پہلے ہرمونیل چینج ہوتا ہے نا ہرمونیل چینج پتہ یہ عورت ابھی ہرمونیل چینج ابھی تو اس کو پکڑ رہا ہے اب گھر میں فساد کریں گی تو عورت کریں گی ابھی اس کو اس کا دیماغ سے کھلو وہ گھر میں چھوٹی چھوٹی بات میں سنسٹیو چھوٹی دپریشن یہ فلانہ کریں گی گھر بڑھ کریں گی گشہ کریں گی عورتوں کو پہ کرتی رہیں گی ہرمونیل چینج ہو رہا ہے ابھی ان میں چینجز تو کہی نئے کہی گھر بڑھ کرتی رہے گی تو شیطان تو گرفت کرتا ہے تو ایسے میں ایسے ایسے ٹوپکس پڑھا جائے کہ ہمیں کیرفل رہنا چاہے اس وقت جہاد کرنا چاہے اس وقت کیا کرنا چاہے اس وقت ہمیں باوضو رہنا چاہے کہ ہمیں شیطان کمزان نہ لے سکے اس وقت ہم ذکرِ خدا میں ہمیں کھاکِ کربلا کی تصویح پہن لینی چاہے ہاتھ میں کہ کہیں وہ اس کی مدد ملے ہمیں کھاکِ کربلا میں بری بری طاقتیں ہیں بہت بڑی طاقتیں جنت کی مٹی ہے اسے ہم اس کو اسے اٹیچمنٹ لیں ہاتھ میں پہن لیں ایسا کچھ کریں وضو کی عالم میرے کھلا 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 کھا ذکر کریں شہید پی لیں شہید میں بھی وہ طاقت ہے خوشبو لگائیں گھر کو خوشبو دار کر دیں وغیرہ تو یعنی اپنے کو کیا کرنا چاہے اس سے پہلے کہ ہم گھر وہ جھنم ہم بنا دیں ایسی مجلس سے پڑھنی چاہے تو ادا کے پہلی صحیح رکھو فی شادی میں میاں بی بی میں محبت کتنی کام ہے محبت کی دعائیں دکھا دو دعائیں دکھا دو محبت پر شروع میاں بی بی میں محبت پیدا کرنا ہو ساس بہو میں محبت پیدا کرنا ہو یہ پڑو یہ پڑو یہ کتابیں بڑی پڑی ہیں ماسومین نے بتایا ہے کہ محبت پیدا کرنے کے لئے کیا کیا کرنا چاہے وہ بتاؤ کہ گھر کو محبت کا مرکز بناو بچے جو پڑو رش پائیں گے تو وہ امام کے سپاہی بنیں گے کیونکہ ان کو اچھا انوائیمنٹ ملیں گے اچھا ماحول ملے گا ان کو کبھی بھی دادی اور ماں کے درمائے میں فسیں گے نہیں بچے کبھی فس جاتے کہ دادی کی بات مانو کہ ماں کی بات مانو کیونکہ دادی اور ماں کی تو بنتی نہیں ہے تو کس کی بات مانو تو ماں بچے کنفیوز ہو جاتے پریشان ہو جاتے ایسے بچے امام کا سپاہی کیسے بنیں گا تو اسی طرح موضوع میں کی عمل بتا دو دیکھو پہلے گھر کو یہ دعا پڑو پانی میں یہ دم کرو کھانے میں یہ دم کرو کہ پورا گھر محبت کا بھائیچارہ کا گھر مرکز بن جائے تو یہ بتا دیجئے پھر مجلس گھر کی کہ گھر میں کیسے بھائیچارہ کیا جائے غیبت سے بچو فساد سے بچو چگل کھوری سے بچنا ہے ان کی ٹوپک سلسل ہو جائے گی پھر اولاد کی تربیت پریگننسی نہیں پریگننسی میں کیا کیا کرنا چاہے پریگننسی کی دعائیں کیا ہے دودھ پیرانے کا مرحلہ بچے کی تربیت ایک ایک چیز شادی کے بعد پریگننسی پریگننسی کے بعد دودھ کا مرحلہ پھر تربیت اولاد کی کس طرح ماں کو تربیت کرنی ہے پورے گھر کی ذمہ داری ہے دادی کی بھی دادا کی بھی جو جو گھر میں ساتھ میرے سب کی ذمہ دار کیونکہ جتنے لوگوں کو بچہ دیکھ رہا ہے سب کی اثرات لے رہا ہے تو اس میں کو فیملی لائف کی بات اٹومیٹکلی آ جائیں گے سیلے رحم کتنا امپورٹنٹ ہے سیلے رحم انسان کی قسمت بنتی ہے تو سیلے رحم سے اور قسمت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے کتے رحمی سے زندگی کاٹی جاتی ہے برکتی اٹھ جاتے زندگی میں رزق میں سب چیز میں برکت اٹھ جاتے کتے تعلق سے کتے رحمی سے اور سیلے رحم ہر چیز دینے والے حتیٰ کہ پانچ مامان کے حدیث سے کہ سیلے رحمی ایسی ایک عبادت ہے کہ بڑے بڑے گنیگار بھی مال میں رزق میں برکت دیکھیں گے تو سمجھ لینا سیلے رحم کرے علم ترقی زندگی میں ترقی مال میں ترقی رزق میں برکت صحت میں برکت سب چھپی ہوئے سیلے رحم تو ایک ہی چیز بیان کریں کس سے بیان کرنا کس سے عورت دلچسپی لیتی کتنی ہے دست غیبے کشرازی کی مناہنے کبیرہ میں سات جلدوں میں کتے رحمی کا سیلے رحمی کا ذکر کتنی پندے تاریخ پندے تاریخ کے کتنے قصے ہیں پندے تاریخ کی ہر ذاکرہ کے پاس پندے تاریخ کا پورا سیریز ہونا چاہے مزان الحکمہ وغیرہ وغیرہ ان کتابوں میں آپ کو قصے بھی ملیں گے تو یہ آپ بیان کریں سمجھائیے کہ کیا ہمارا فائدہ فوائد ہے تو عورت ہی سیلے رحم کرواتے ہیں عورت کتے رحمی کیوں رحم عورت کے پاس ہے بچہ دانی مرد کے پاس تو نہیں ہے عورت کے پاس تو کتے رحمی بھی عورت کرواتے ہیں سیلے رحمی پیچھے چھپکے بیٹھے آگے تو شعور کو کریں گی ہنگامہ وہ کرے گا پیچھے سے وہ ان کو چابی چڑھائی چابی چابی ان کے پاس ہوتی ہے عورت ہی ہوتی ہے کہیں ساس کا پرابلم کیا ہے پورے گھر کا کہیں بہو نے پورا گھر کا پرابلم کیا آپ کو عورت ہی نظر آئیں گے مرد نہیں نظر آئیں گے زیادہ تک آپ دیکھیں گے زیادہ 90% عورت پیچھے ہوگی آپ پورا تلاش کر کیجئے گا عورت پیچھے چھپی پڑی ہوگی شرارت ہی کا کام کریں گے پیچھے بیٹھ گے تو یہ عورتوں میں مسجمہ یہ ساری چیزیں بہت ضروری بیان کرنی فیملی لائف فیملی لائف اگر صحیح ہوگئے تو بس آپ دیکھنا کتنی طرق کیا ہوتے ہماری بچے کتنی اچھے بچے کہ مام کے سپاہی ہوں گے تو ان کے دیکھو گھر میں کیا کیا پرابلم ہو سکتا ہے محبت کی دعائیں وغیرہ یہ بتائیں گے شروع میں پھر آپ کونسی کونس چیز کتے تھا اس کے لئے پیارا گھر کی ضرورت کتاب پیارا گھر آیت اللہ مظاہری کی کتاب آیت اللہ حسین مظاہری پیارا گھر اس میں اتنا پورا اشرا آپ کا اتنا ہوگا کہ دو سال سے آپ پیارا گھر کو کھالی پکڑ لیں گے تو آپ کا اشرا سے اشرا ہو جائیں گے اتنا اچھی انداز میں انہوں نے پیارا گھر میں بتائیے کونسی چیز گھر میں کو جھنم بناتی ہے یہاں بھی کتاب سید عابد زہدی نے رکھا لکھا ہے چودہ اصول گھر کو جھنم بنانے کے لئے چودہ اصول گھر کو جھنم کمال ہے ان کو ملا ہے پیارا گھر کے ساتھ چمہ کرے حبو دنیا انہوں نے لکھی ہے وہ جھگڑا کرواتا ہے تو حبو دنیا میں جھگڑا کرواتا ہے اسی طرح ان کتابوں کو ملا ہے ان کی کیسے سنکے سینی سنکے ان کو سب ملا ہے تو یہ ساری چیزیں کس چیز گھر کو جھنم بناتے ہیں کہ اس گھر کو جہنم بناتی ہے پوری پوری مجلس اشرا اس پر آ جائے گا یہ ٹاپکس بہت امپورٹنٹ ہے جی آیت اللہ حسین مزاہری کتاب کا نام ہے پیارا گھر پیارا گھر کتاب کا نام ہے آیت اللہ حسین مزاہری پیارا گھر ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اس میں یہ ساری کتابیں آپ کو ان میں بہت اچھا سا مٹیل بغیرہ مل جائے گا پھر تکبور کا موضوع ہے جو سید آبی زہیدی نے لکھی کتاب تکبور یہ چھوٹی چھوٹی پلائم رسک میں برکت کونسی چیز ڈالتی ہے یہ ایسی ٹوپک ہے کہ لوگ انتظار سے سنتے ہیں کیونکہ لوگ روزی کے لئے پریشان ہیں تو دلچسپی سے سنیں گے کونسی چیز رسک میں برکت اڑا رہی تھی کونسی چیز رسک میں برکت ڈالتے ہیں پوری کتاب انہوں نے لکھی ہے شورٹ بکلیٹ جیسے کیا کمائی کتاب ہے جب ہم ایسے سے موضوعات پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں عورت اتنی خوش ہوتی ہے اتنی خوش ہوتی ہے ان کی گلتی مل گئی کہ ہاں ہم نے جھوٹ ہے بولے چیلے رسک میں تم نقصان ہے ہماری گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے بس پتا چل گئے ابھی ہم جھوٹ سے برکت کریں گے اس کے وجہ سے رسک میں اتنی برکت اٹھ جاتا ہے ہاں ہماری گھر میں کتے رحمی ہے ہاں اس لئے جھوٹ اس میں رسک میں برکت اٹھ جاتی ہے نہیں نہیں ہم اسے بچنا اتنی تنگ دستی تو یعنی اس میں آپ سارا رسک میں کونسی برکت ڈالتے ہیں رسک میں کونسی برکت اٹھ جاتی ہے کس کی وجہ سے پورا پورا موضوع آپ مدلیس کا اس میں پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ ساری باتیں آئیں گے پھر شیطان کا موضوع ہو شیطان کس طرح انسان کو اِنَّاُ لَكُمْ عَدُ مُبِينَ تم ہمارا کیسے کھلا ڈشمن ہے ان کی چند مجلیسے ہو کیونکہ مولا علی کے مشہور حدیث ہے کہ پانچ میں سے ایک چیز کی بھی تم معرفت حاصل کر لو نجات کے لئے کافی ہے پانچ میں سے ایک کہ معرفت حاصل کر لو تمہارے نجات سالویشن کے لئے کافی ہے سب سے پہلی جیز خدا شناسی خدا کی معرفت حاصل کر لو خدا سے عشق کرتے نظر آؤ خدا سے عشق کیا تو کوئی ہر چیز چھوٹی نظر آئے گی جب بھی تو زینب کے رہے مار رہی تو اللہ جمیلہ اتنے سارے مسائب ابن زیاد کی دربہ میں تنس اور تانہ کر رہے اور زینب کی تھی یہ سارے مسائب خوبصورت ہیں کیونکہ اللہ کے راہ میں جب اتنا عشق ہو اللہ سے اللہ سے اتنا عشق ہوتا اتنا دن سے عشق ہوتا ہے جب یہ اتنا جملہ آتا ہے کہ مسائب اللہ کے راہ میں تو خوبصورت ہے تو اللہ سے اللہ شناس اللہ کی معرفت دوسرا نفس اپنی انسان اپنی شناس اپنی شناس خود کو پیچھ آنے اللہ نے تجھے کیا بنے تو اشرف مخلوق ہو کیسے اشرف مخلوق ہو کیوں کیا اللہ نے ہمیں دیا ہے تو انسان کی ٹوپک لگے ان کی معرفت ہماری خود کی معرفت حاصل کرے اور انسان کتنا اپنے کو گرا دیتا ہے اتنا بلند اللہ نے پیدا کیا اشرف مخلوق بنایا اور پھر کیوں گرایا کہاں گرایا ان کا موضوع مولا فرماتے ہیں کہ انسان شناس ہو گیا گمرا نہیں ہوگا کیسے اپنا مقام کو پیچھانے کے بعد اپنے کو اپنے گھٹیا کر دیا کس نے اپنا آپ کو گرائے گا ہو نہیں سکتا معرفت ہو گئی معرفت نہیں اسی لئے اپنے کو بلکل گھرا دیتا ہے پست کر دیتا ہے اور تیسری جس شیطان شیطان کو پیچھانے مولا فرماتے ہیں تمہارے سالویشن ہو گئے تمہیں نجات ہو گئے تو شیطان کی دس تقریریں لکھ لیں دس تقریریں لکھ دیجئے پورا انٹریو ہے رسول اور شیطان کا موسیٰ کا انٹریو شیطان عیسیٰ کا انٹریو انبیاء کا انٹریو ہے شیطان کے ساتھ وہ بتا دیتا ہے کہ میں نے کیا نو کا انٹریو کس طرح میں لوگوں کو بیکھاتا ہوں تو ان کا اشراہ لکھ لیں شیطان شناس پانچ چوتھی جیس دنیا شناس دنیا کو پیچانو دنیا کو پیچانو کہ آخرت کے مقربے کتنی پست ہے جس کی محبت ہمیں ختم دوسری طرف مزر مزرات الاخرہ ہے اتنی قیمتی کھیتی ہے آخرت کی پوری آخرت کا ترقی کا دارو مدار ہمارا گریڈ کہاں بیٹھنا ہے ہمیں تو اہلی بیت چاہے ہمیں تو سب کو اہلی بیت چاہے ہم تو پاگل عشق کرتے ہیں تو ایسے تھوڑی مل جائیں گے آرام آرام سے تھوڑی ملنے والے جد و جہاد ہے جد و جہاد ہے دنیا میں پورے سورہ انکبوت کا نیچور آخری آیا تھا سورہ انکبوت شب قدر میں ہم پڑھتے سورہ 29 ورس نمبر آخری 69 مہورس بسم اللہ کو گنو تا 70 ورس سے سو کر پورے سورہ لیلت و قدر میں پڑھے جانا سورہ کا نیچور آخری آیا تھا جو ہماری راہ میں میری راہ میں میرے لئے جو جہاد کرتا ہے افرس سعی کوشش محنت جہاد بن نفس جہاد بن شیطان ہمیں کو سارے راستے دکھا دیتے ہیں سبول سبیل کا جمع جمع لفظ سارے راستے ہم دکھا دیتے ہیں کوئی پریشان ہے خدا کیسا گائیڈ کرتا ہے اگر دو چیز ہمارے میں آ گئے افرس این کھلوس افرس این کھلوس محنت مشاکت اور کھلوس دو چیز جمع ہو جائے اللہ کی مدد کی بارش رسول اہل بیت کی مدد کی بارش شہزادی ہمارے ساتھ امام مہدی ہمارے ساتھ چاروں طرف سے میں مدد ہی مدد نظر ملیں گے اسی لئے اللہ حدیث قدسی میں کہا نا تم ایک قدم آؤ میں دس قدم آؤں گا تم ایک ہاتھ کو بڑھاؤ میں دس ہاتھ بڑھاؤں گا تم چلکی آؤ میرے پاس میں دور کی تمہارے پاس آؤں گا یہ اللہ کا جملہ ہے حدیث قدسی کا جملہ ہے تو اسی لیے دو شرائط اگر ہم زاکراؤں میں ہوگی محنت و مشک نیند کی قربانی دینای ہے ٹائن کی قربانی دینای ہے پہلے گھر کی زیمیداری انجام دینے کے بات پھر نیند کی قربان دے گی بچے کا امکہ ٹائم دے دیا شہور قاند کا ٹائم دے دیا گھر والے کو ان کا ٹائم دے دیا سفائکا ان کا ٹائم دے دیا نیند کی قربانی دیں گے سب کی حق اردہ کرنے کے بعد تو بس نیند کی قربانی ہمارے پاس سے دینی پڑے گی تو صبح جلدی اٹھ کے ایک گھنٹہ دے دے سٹڈی کرے اچھی سی تقریز ایار کرے مجلس کے لیے تو یہ چار چوتھی چیزیں دنیا اور پانچ میں اور آخری چیز اہلے دنیا دنیا والے کو پہچانو اہلے دنیا کو پہچانو کتنا کبھی دیکھا کہ اتنا طاقتور تھا رول کرتا تھا حکومت سب سے کرتا تھا خاموش ہو کہ زبانی بند ہوئے زبانی بند ہو کہ پڑھائے بستر میں زبانی نہیں چلتی اتنی تیز زبان چلا تھا ہرے ساگ نوکروں کے ساتھ ان کے ساتھ بہو کے ساتھ فلانے کے ساتھ پڑوسے کے ساتھ زبان زمان حکومت روب جھمایا ہوئے تھے خاموش پڑے کہ اہلے دنیا نے سبق کچھ نہیں دیا مالدار ترین غریب ترین ہو گیا غریب ترین مالدار ترین ہو گیا صحت مند بیمار ہو گیا بیمار تھا صحت مند ہو گیا یہ سارے عبرت ہیں اہلے دنیا سے کیا سبق حاصل نہیں کر سکتے تو علی مولا علی کہہ رہے پانچ میں سے ایک کی بھی صحیح معرفت کر لیں تو پانچ کی کر لیں گے تو کیا پہنچیں گے میراج المومنین ہو جائے گا فلائی کرتے جائیں گے اللہ کے پاس پرواز کریں گے اگر ہم نے پانچوں کی معرفت حاصل کر لیں تو ایسے موضوعات رکھیں گے خدا شناس انسان شناس دنیا شناس شیطان کو پہچانو ان کی تقدیریں رکھیں گے آیت کو بھی صحیح تلاش کریں کون سی کا مہجم ہونا جائے مہجم میں سب ہے مہجم ہے نا فیرس تھے آیتوں کی ایک لفظ آیت کا بھی مل گیا جیسے شیطان پوری آیت آئیں گے شیطان کی کھولا ہے شین میں شیطان مزان الحکمہ بھی لیا مزان الحکمہ شین کھولا اتنی ساری حدیث سے آپ کو بتائیں گا آیتیں بتائیں گے شیطان کی قرآن میں تو مہجم میں آپ کو ملے کہ ساری فیرس دنیا آقیف پوری قرآن میں کونسی کونسی آئے دنیا کے اس میں سے میں کونسی انتخاب کروں کونسی چوز کروں میں کونسی مجھے زیادہ اپیل کری اس طرح تو آیتیں جمع کریں حدیثیں جمع کریں پھر قصے جمع کریں قصہ ہونا چاہے عورتوں کو قصہ چاہیے عورتوں کے مجمع میں ضرور قصہ بیان کرنا ہے کسی کے بغیر مزانی ہے مزانی ہے پھر علماء ایک اشرا پورا علماء پر رکھتے ایک اشرا اصحابوں پر رکھتے اصحاب رسول اصحاب علی اصحاب ایمام چھٹے ایمام پانچم ایمام چوتھے ایمام ان کے اصحاب پھر علماء ان کا ان کا موضوع رکھ لیں یہ کتنا اپیل کرے گا اصحاب کے علماء کتنے کتنے اصحاب اس پہ مولانا صادق صاحب کی تو پوری پوری کیسے ٹھے ہیں پھر آپ کتابوں سے اور ڈھونے وغیرہ تو علماء کی اشرا ہو اصحابوں کا اشرا ہو یا تو پھر درمیان میں ان کی باتیں ڈال دے کہ علماء نے کیسے شیطان کا مقابلہ شیطان تھا مگر کیسے مقابلہ علماء نے شیطان سے کر رہے کیسے کہ شیطان علماء کو بی بیکھایا ان کو بھی نہیں چھوڑا ہے تو ہم بھی ایسا مقابلہ کریں شیطان کا مقابلہ اس طرح کمبائن بھی کر سکتے شیطان کو علماء کو اچھے لوگوں کو متقی پریزگار لوگوں کو نورمل انسان کی بھی خصہ بیان کیا جائے آپ کا کوئی تجربہ ہو کوئی تجربہ ہو میں نے سنا ایک پریزگار مومین تھا جو ان کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا کہ تین چار مہینے کینسر کا مریض تھا تین چار مہینے میں تمہاری بس زندگی ہے تم پوری کرو انہوں نے یہ جانتے تھے وہ کہ دو رکعت نماز مسیح سالہ میں کوئی پڑھتا ہے تو دو سال کی زندگی ملتی ہے وہاں گئے اور پورے دو سال کی زندگی ملتی ہے پورے دو سال کی زندگی دیکھو یہ تا یقین تھا تو یعنی ایسی ایسی کوئی آپ کی تجربہ والی بات ہو تو اجازہ اپیل کریں گی کہ لیمین بھی ایک آڈینر انسان کے ساتھ بھی ایسی ایسی باتیں ہوتی ہے تو اللہ صرف تقوی کو دیکھتا ہے کہ تقوی ہو تو کیا کیا چیزیں اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے آخرت میں تو بہت بڑا عجر دے گا پوری مجلس تقوی کی مجلس آگے تقوی کی پوری مجلس تقوی کیا ہے دست غیب شرازی کی کتابیں پہلی باب پہلی کتنا اچھی طرح تقوی کا درس انہوں نے دیا ہے گناہ نے کبیرہ کے پہلی جلد پہلی جلد میں تقوی کا زبردست باب ہے اسی طرح کتنی کتابیں میں آپ کو ملے گی مدیس القائم کی کیسے تو آپ سیری سنیں گے کتنی کتنی باتیں ہیں تقوی کی علماء کی میں نے اس دفعہ جو موضوع اٹھایا علماء کا اٹھایا یہ مدیس القائم سے اٹھایا علماء کی ہسٹریز کس طریقے سے باردمئمام کے ساتھ کنیکٹر تھے بارمئمام علماء علماء اور بارمئم نائبئمام علماء نائبئمام اور مہدی مہدی اور نائبئمام ان سے میں نے موضوع کو ملایا تھا بارمئمام کو ساتھ ہمارے علماء کو ملایا تھا ان کے وجہ سے تو ہمارے فق علم پہنچ رہا ہے علماء کا کتنا بڑا احسان ہے تو بارمئمام کے ساتھ ہی سہی رہے گا کہ غیبت میں ان لوگوں کیسے کام کر رہے ہیں ہم تک پہنچانے کے لئے تو بارمئمام کے ساتھ بہت سوٹ کر رہے ہیں دونوں موضوع کو ملا ملا کے تو اشرا اس میں آ جائیں گے امام مہدی اور علماء نائب امام تو اس طرح آپ کا موضوع بنیں گا یہ سارا موضوع کا بتا رہی ہیں جیسے اب یہ پندرہ دروازے بن گئے پندرہ دروازے بن گئے ہمارے پاس اشرا ہے مثال اشرا ہے مطلس پانے کے لئے پندرہ دروازے چار حدیث جنت کے دروازے پہ ہے تین دہ نصیتیں جہنم کے دروازے جنت کے آٹھ دروازے ہے جہنم کے ساتھ دروازے آٹھ دروازے تو 32 مل گئے برابر آٹھ دروازے تو 32 نصیتیں 32 نصیتیں جہنم کے دروازے آپ نے دیکھا تو تین تین کر کے 21 نصیتیں ملیں اب آپ کو اشرے میں یہ یہ موضوع رکھنا ہے تو آپ پہلے دیکھیں گے کس کو جنت کے دروازے اور جہنم کے دروازے کس کو میں املگمٹ کر سکتے کس کو میں ملا سکتے جنت کے پہلے دروازے کو میں نے لیا تو ہو سکتا ہے کہ جہنم کے ایک دروازہ کو اس کے ساتھ ملا کے تو دونوں بات ایک ساتھ سات باتیں پوری مجلس میں میں سمجھاؤں اس کو تھوڑا الیوریٹ کروں کہ قصہ ملے تو قصہ بیان کروں اسی طرح اشرے میں کیسے میں یہ ساری نصیحتیں 32 جنت جنت کے دروازے پہ 21 جہنم کے دروازے میں میں اشرے میں کمپلیٹ کروں اگر بارہ دن کی بارہ مجلسے ملے تو بارہ کیسے میں کمپلیٹ کروں اور اشرے اور شامِ غریبہ میں کیا پروں صرف مسائب پروں میں تو یہ نہیں کریں مسائب کے تھوڑ میں نے درس دیا اشرے کے مللس جیسے میں پڑھتی ہوں تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں امام کا مذہب کا عشق دکھاتی ہوں کہ امام نے کیا کہا انکان ندیر محمدن لم یستقیم اللہ بے قتلی یا سویفو خودی نی اگر دین رسول نہیں بس سکتا ہے میرے قتل کے بغیر تو آؤ آؤ تلوارو میرا جسم حاضر ہے دیکھو لو وہاں سے روگوں رونے شروع کر دیتے میرے مولا اشرے کے دین آپ بتایا امام کی حدیث بتایا یہ خدا کو تلوارو کے آؤ میرے جسم کو لے لو اگر اللہ کا دین نہیں بس سکتا میرے قتل کے بغیر تو یہ جسم نہیں چاہے لے جاؤ تلوارو لے جاؤ آخری وقت رابطہ سب سے کٹ لے کو میں نے سب کچھ تیرے محبت میں دے دیا میرے بچوں کو یتیم کرنے کے لئے تیری محبت میں تیرے گوارہ کیا وغیرہ وغیرہ وہ سوہ آپ کو کتابوں میں سب مل رہے ہیں تو اللہ کا عشق تو ہم نے اپنے اشرے کے دین اللہ کا عشق مولا کا کتنا عشق تھا پھر آپ نے دعا اعرفات کے ایک جملہ لگا دیا کہے دیا اعرفات کے دعا اکری اکری میں کہے دیا اللہ تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا تو نہ ملا سب کچھ ملا تک میں نے کھالی ہو گیا اتنی عشق تھا کہ دعا اعرفات میں بھی ان کو صحیف سجادہ کی ماں کہا ہی جاتا ہے علماء ان کو ماں کہتے صحیف سجادہ خود ایک ایک دعا ایک اسلام ہے اتنی بڑی دعا ایک ایک دعا پورا اسلام ہے ان کی مجموعہ صحیف سجادہ 54 دعا ہے ان کی ماں کہہ دیا ماں حسین کی دعا اعرفات کے دن ان کی ماں آپ سوچیں دعا میں کیا کیا کمت کتنی کمت ہوگی اس دعا میں اس پر موضوع رکھ سکتے شکران نعمت کفران نعمت پورا اشرہ لگ دیا شکران نعمت کفران نعمت کیونکہ دعا ہے اس دعا میں مولا شکران نعمت تو کیا درست سکھا رہے سب سے بڑا درست شکران نعمت شکران نعمت کفران نعمت کا پورا اشرہ ہوگیا مجلس دعا ہے تو بہتر اپیشور دینا جب تک عربی صحیح ہو جائے سب قرآن صحیح ہو جائے پھر ایسانوں کو صحیح نہ ہو رہا ہم پڑھ لے ہوئے تو پھر ترجمہ کے ساتھ تو یہ تو ایک موضوع ہو گیا جہنت جہنم کے دروازے اس کا موضوع ہو گیا ہو سکتا ہے کہ ایک اشرا میں جہنت کے دروازے آٹھ رکھ لو اس کو جرہا الیلوبریٹ کر کے اشرا کر لو آئندہ سال جہنم کے دروازے کے رکھ لو اس کو ساتھ دروازے کو تھوڑا الیلوبریٹ کر کے وضاحت کر کے آپ نے پورا اشرا جہنم کے دروازے پہ پڑھ لیا پھر الگ موضوع کر دیا شکران نعمت پھر کفران نعمت ان کی کونسی کونسی آیتیں تو آپ شکر کا باپ کھولیں گے تو اتنی ساری آیت نکل آئیں گے شکران نعمت کے قرآن کے آیتیں مل جائیں گے موجم میں مزان و حکمہ کلیل و ساتھ ساتھ وغیرہ تو اسی طرح یہ سارے موضوعات بہت ضروری ہے پوری دس مجلس پڑھ لینے زبان دیں پوری دس مجلس پڑھ لینے زبان سورہ حمازہ کو لے لیا تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ زبان کی آفتیں زبان آپ کو مدیس الکائیم سے بھی سارا مٹیریل ملے گا تھوڑا پڑھو بھی پڑھنا نہیں چھوڑنا کھالی سننے میں ڈیپینڈنٹ نہیں رہینا سنو آنکھ اور کان فجعال ناہو سمیم بسیرہ اللہ نے سننے کی طاقت اور دیکھنے کی دی ہے تو دونوں کو یوز کرنا ہے تبلیغ دین میں کفرانے نعمت نہیں کرنا ہے بلکہ شکرانے نعمت کرنا ہے دونوں کو ملا ملا کے مجلسے تیار کرنی ہے تو زبان کی کتنی گناہ صرف زبان سے ہوتا ہے خاص کر کے عورتوں عورتوں کی زبان کروت کی معنی چلتی ہے اور عقل اور زبان مولا علی فرماتے دو چیز عقل و نتق کی وجہ سے انسان اشرف ہے مین دو چیز جسے انسان اشرف ہے عقل و نتق عقل اور بولنے کی جو طاقت ہے نتق یہ دو چیز کے وجہ انسان اشرف ہے اور ان دونوں کو اگر ہم انسان مسیوس کریں کیونکہ عقل کا صحیح استعمال کو حکمت کہا جاتا ہے عقل کا غلط استعمال کو شرارت کہا جاتا ہے تی بڑی نعمت مسیوس کرو تو شرارت صحیح استعمال کرو تو حکمت حکمت کا پورا لیسن ہو جائے اور عقل کی اپوزیٹ اصلے کافر میں آپ دیکھو تھا چھٹے مام پانچمے مام لوگوں نے اپوزیٹ جہالت کی ہے عقل کا بس جہالت کی ہے ورانا ہم تو علم کا اپوزیٹ جہالت کہتے ہیں علم کا زید جہالت ہے جہالت کے زید علم ہے مگر انہوں نے عقل کی زید جہالت بتائی ہے جہالت کی زید عقل بتائی ہے تو یہ کمپیر کرو کیوں کیسے عقل اور جہالت پھر زبان کتنی انسان کی اتنا کمتی عضو ہے جس کے لوگ اشرف ہے اور ان کو ہی کفرہ نے نعمت کر دیتا ہے ساری دنیا کی کئی آفتوں زبان کے وجہ سے ہے اتنی بڑی عضو نعمت کو مسیوس کرتا ہے انسان ان کی مدلی سے اور ہوتوں کی مدلی میں زبان کی بہت ضروری ہے ہم لوگ خود بھی ہم لوگ خود جو مذہب کا کام کرتے ہیں ان سے بھی بے خدا باتیں ایکسٹرا باتیں ہو جاتے ہیں بوباہ والی اسے دل سکت ہوتا ہے اننیسسری باتیں سے بھی دل سکت ہوتا ہے سوچے تو حرام باتوں سے کتنا دل سکت ہوتا ہوگا تو یہ بین ضروری باتیں اور جیوں جو امام علی کہتے ہیں عقل برتی چلے جائیں گی تو الفاظ کم ہوتے چلے جائیں گا یہ ساری کنیک کرو عقل اور زبان کو کنیک کر کے اشرا ہو جائے گا یہ موضوع رکھیں ہم ابھی یہاں میں تھوڑی دے ٹھیروں گی فیرس لائی ہوں ابھی کھولی بھی نہیں ہوں ابھی کھولوں گے پہلے آپ کے سوال ہو جوا کے لئے وقفہ رکھتے ہوں اسے قبل ہم شروع کرے سوال ہو جوا آوازیں گلاند ایک سلوات پیجے اللہ 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 آپ لوگوں کو ایک سوال کیا پوچھنا ہے پہل آپ لوگ پوچھیں تو میں اس فیرس کی طرف پھر جاؤں گے میں میرا طریقہ بتاؤں گی میں کیا کرتے ہیں جیسے میں ایکسرسائز بودھ رکھوں نمبر دیتے ہیں نمبر ون ایکسرسائز نمبر ٹو ہر ایک بک کو پہ نمبر دیتے ہیں پھر میں لگتی ہوں جیسے جیسے مجھے کچھ ملا میں کتاب کو بالکل سپوال نہیں کرتی ہوں ابھی ارجن میں لکھنا پڑا تو پینسل سے لکھتی ہوں پین کو کتاب میں ٹچی نہیں کرتی تاکہ کلین ساف ستری رہے کسی کو کوئی بورو کرتا ہے ان کو دوں تو ان کو بھی تکلیف نہ ہو تو میں پیج نمبر لکھتی ہوں کہ فلان کتاب کا نام یہ پیج نمبر پہ یہ سبر کا جو ٹوپک تھی مجھے بہت پسند آئی تو میں اس کتاب میں لکھ لیتا ہوں اوپر سبر ٹوپک سبر فلان کتاب کا نام اور پیج دس نمبر پھر دوسرا ٹوپک میں نے پڑھتے پڑھتے کہا ہے گیبت کا مجھے اچھا پوائن دو تین پیج چھوڑ کے غیبت لکھا یہ پیج نمبر پہ فلان کتاب میں یہ نمبر تو پھر دوسری کتاب پورا گیبت کا چپٹر چل رہا ہے دوسری مختلف کتابوں میں سے کہیں سیڈی سے سنا تو مجھے دوبارہ وہ سننا سننی ہے تو میں لکھا فلانی سیڈی میں نے مدد سطر قائم سے سنا تھا غیبت کے بارے یا زبان کے بارے بہت اچھی لگی تھی پورا نورس نہیں لکھا ہے تھوڑا کچھ لکھا تو جب مرلیس پڑھنیوں کی تو دوبارہ سنوں گی تو میں لکھا یہ نمبر کی سیڈی فلان کی یہ اس میں لکھ لیا تو ٹوپک وائز ہجاب کی میلی کوئی تو میں نے ہجاب کا ایک ٹوپک بنایا پیج نمبر یہ ہے فلانی کتاب فلانی سیڈی میں مجھے ہجاب کی یہ ٹوپک ہے تو اس کر کے پھر ساری چیزیں سبر کے ایک جگہ جمع ہو گئے ہجاب کی کونسی کتاب وہ کتاب پوری ہو گئی تو پھر میں نے نئی کتاب بنایا کتاب نمبر ٹو تو میں ایک ایسی چھوٹی سی لکھتی ہوں ایک کتاب بناتی ہوں کہ ہجاب میں اس کس کتاب میں نمبر ون میں مجھے ہجاب کی ٹوپک اس پیج میں ملے نمبر گیبت کی ٹوپک مجھے فلانی نمبر ٹو میں اس پیج میں نمبر ملے یہ میں نے طریقہ کیا ہے تو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے پتہ نہیں کچھ لوگ آئی فون میں ہی لکھ لیتے آئی پیڈ میں سیو کرتے آپ کا طریقہ بہتر ہے پوری کتاب پر سیوائے کہ الگ الگ ٹوپک سے فرض کرے کہ دستے کے بھی شیرازی نے گناہین کبیر آم الگ الگ ٹوپک بھی ہے اس وقت آپ کو تقوہ والی بات چاہیے تو پھر آپ تقوہ والی اٹھائیں گے مگر ایسے ایک بوک ہے ایک ٹوپک پہ پوری بوک ہے تو پوری پڑھنی چاہتا ہے کہ نیچ میں کنیکشن ہوتا ایک دوسرے کے ساتھ موسٹ ایمپورٹن پوئنٹ کہیں دور ہوگا تو آپ کو پھر سممریز کرنا ہے ہمیں پھر ہمیں سممری بنانے ہے اس کی شوٹ بنانا ہے ساری کتاب کا نیچورن لینا ہے اسی اس میں جامع مدلس بن جائیں گے ٹھیک ہے یہ تو بہت ایمپورٹنٹ اس لئے میں کہتی ہوں اتوار کی کلاس آپ اٹین کریں گے تو جہدہ آپ کو جہدہ باتیں ملیں گے آپ سمجھیں گے کہ نیچور کیسے ہوتا ہے کیونکہ جب علماء یہاں کبھی جب آپ کو لیس برس سناتے ہیں تو میرے حساب سے جو میں جب سنتی ہوں نے تو میرے آنکھ سے آنسوں نکل جاتے ہیں کہ یہ بندہِ خدا یہ عالمِ دین کتنا متعلیہ کیا ہوگا کتنی کتابوں کا کتنی نیند کا قربانی دے کے اتنی باتیں اس نے ایک ڈیڑھ گھنٹے میں جو بتائی ہے اللہ تم کو سلامت ہے اللہ تم کو صحر دے اللہ تم کو زندگیہ دے اندر سے آنسوں سے دعا نہیں کر جاتے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کتنا بارا ایسا ہے علماء یہ کرتے تھے کبھی نئی بات نہیں جاتی تھی کسی دورہ کا نماز پڑھتی تھے ان کی آفیت کے لئے ان کی صحت کے لئے ان کی تندورس کے لئے ان کی آخرت بخیر کے لئے ان کی لئے درود پڑھتے تھے ان کی رہدی سے کسا پڑھ لیتے تھے کہ آپ کچھ کرتے تھے اتنی بڑی دولت ان کی تو انہوں کو کتنی محنت اور ڈیڑھ گھنٹے میں ہم نے سنا انہوں نے ایک ہزار گھنٹہ استعمال کیا ہزار گھنٹہ ہم نے ڈیڑھ گھنٹے میں دیا اتنی محنت نیچور ہمیں ایسی محنت کرنی ہے ایک نیچور باری پلمٹس بنا جی آپ اس کا جواب دے دی تو استقامت کے لئے پھر آپ خط کا ٹرم دوں گے اب استقامت کے لئے علم بہت سہر ہوگی کوئی ایک دین بھی یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کسی کا ایک دین علم حاصل کے بغیر گزرا اس نے دین کو ضائع کر دی پورا دین کو ضائع کر دی ایک حدیث ایک مسئلہ ایک روایت کچھ تو ٹچ کرنا ہی کرنا ہے تھوڑا سا بیڈ سائیڈ میں پڑی خاص کر کے چار کتابوں کو میں سکتا کہ بلکہ میں تو بچوں کی تو آپ مہر لو جب آپ کا ہونے والا شہور کہے کہ مہر کیا تو مانگ رہی ایک تو فیزیکل مہر شفا 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 ہے اس مہر کے پیسے میں کاروبار میں دکھائے چاہے تو برکت ہوتی ایک روحانی روحانی مہر میں یہی کہتی ہوں کہ مرد زیادہ علم کے بغیر رہ چکے ہیں عورتوں تو کافی آگے نکل رہی ہیں اس میں پھر میاں بی بی میں گھر بر ہوتی رہتے بی بی ایکسٹر دیندار ہو گئی ہے اور مرد اتنا دیندار نہیں ہے یہ بہت گھروں میں پرابلم چل رہا ہے تو اسی لئے ہم ان کو بھی ابھی علم کے بیدان میں کیسے ڈالیں مہر کے ذریعے مہر واجب ہے مہر واجب ہے تو پھر ہم لکھے کہ سیٹردے سنڈے انتالیس گھنٹے فورٹیٹ آواز اس میں سے میں مہر مانگ رہے ہیں کہ آدھا گھنٹا بھی آدھا گھنٹے سے شروع کرنا چاہے آدھا تو کمول نہیں کریں آدھا گھنٹا بھی کمول کر رہا تو آتا خوش کس مند تو یہ آدھا گھنٹا انتالیس گھنٹے میں سے ایک آدھا گھنٹا ہم دونوں علم حاصل کریں یہ مہر اور یہ بھی نہیں بیمار ہوا تو میں نے ماف کیا نہیں اگر بیمار ہو گیا تو اس کی قضاء پیمنٹ کریں گے قضاء ابھی ایک گھنٹا کر لیں گے جب ٹھیک ہو گئے تو سفر ہوئی اس کی قضاء دیں گے تو مہر میں آپ نے کہا کہ ایک ہفتہ ہم نے قرآن کی تفسیر ایک آیت دو آیت آدھے گھنٹے میں جتنا ہو سکا سٹڈی کیا ایک آیت دو آیت تفسیر سٹڈی کیا یہ آیت کیوں نازل ہوئے ہمارے لئے کیا پیغام ہے مجھے کیا کرنا چاہے پھر نیکس ہفتہ ناجل بلہ گا دو جملہ ایک لائن آدھے گھنٹے میں جتنا دونوں دسکس کریں کیا سمجھ میں ہے کیا بات سمجھ میں نہیں چلو نہیں سمجھ میں ہے چھوڑ دیں آگے بڑھنا کوئی بات نہیں کیا آپ کے پاس منٹر نہیں ایفر ٹیچر نہیں اس وقت تیسری آفتے سعیف سجادی ناجل بلہ گا کو قرآن کا بھائی کہا تو سعیف سجاد ہے قرآن کی بہن ان سے دو دو دعا لی ایک دو آلی دو جملہ کیا پیغام ہے مولا کردار سازی کی کتاب ہے اکھلا کی کتاب ہے دعا نام دیا گیا ہے مگر ایک کتاب کردار سازی کی کتاب ہے تو یہ جو ہے ان میں سے دو لائن لیا پھر چوتھی ہفتے میں توضیر مسائل اسلامی کلوز لیا جس کے ہم تقلید کرتے ان کی کتاب کتابات میں ہو دو تین مسائل آدھے گھنٹے میں دو تین مسائل دسکس کیا دونوں مل کے چار کتاب تو ہونی ہی چاہے سٹڈی پھر اس کے علاوہ اتنی ساری کتابیں ہیں ہماری جو اکھلا کی وغیرہ وغیرہ تو یہ چار کتاب اس میں استقامت میں رہے گا استقامت اس میں ہے کہ کنٹینیوس علم حاصل کریں ہفتے میں ایک مرتبہ خالی اتوارہ آپ حاصل کریں گے تو مشکل ہے کہ استقامت حاصل ہو علم حاصل کریں اور دعا پھر دعا میں یہ طاقت ہے کہ ہم نے اگر کوشش کے ساتھ کوشش کے ساتھ محنت کے ساتھ علم حاصل کرے دعا کدا تو توفیق دے وسیلہ ڈالے رسول اہل بیت کا شہدائی کربلا سیرہ نے کربلا کتنی اچھے اچھے وسیلہ ہے ان کی وسیلے سے دعا کریں اللہ تیری توفیق کے بغیر تیری مدد کے بغیر اور ان وسیلہ کے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا آپ میری مدد کرو آپ مجھے توفیق دے اللہ تم مجھے توفیق دے معصومین میری مدد کرو کہ میں ثابت قدم رہوں اس علم پر عمل کرو آگا بہجت کو لوگوں نے لوگوں نے جا کے کہا ہم علم عرفان سکھا علم عرفان چاہ سکھنا ہے علم عرفان کیا ہے پتا ہے جو علم آتا ہے اس پر عمل کرو بس وہ عرفان ہے جتنا علم آپ سکھ چکے ہونا اس پر عمل کرو علم جمع کرتے ہیں ہم عمل نہیں کرتے ہم سب کو پتا ہے کہ جمعہ کو نہ کھن کٹنا کے ساتھ ثواب ہے بچپن سے جانتے ہیں انگلی سے شروع کرو رائٹ آت کے انگلی سے شروع کرو آ کے لیفٹ کے انڈ میں چلے جاؤ تو آپ کا کئی بیماری کا علاج ہے رسک میں برکت ہے حافظہ تیز ہوگا بچپن سے سنا ہے پانچ سال سے سنا ہے کتنے لوگ ہم عمل کرتے ہیں بھل گئے جمعہ گزر گئے یادی نہیں ہیں غفلت کی زندگی تو عمل نہیں کرتے ہیں علم عرفان تک جانا ہے عمل ابھی جو علم چھوٹا چھوٹا بھی نہیں ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو ہم کتنے مرتبہ پانی پی لیتے ہیں بسم اللہ کے بغد کتنے بطبہ چائے پی لیا بسم اللہ بھی نہیں پڑا کتنے بطبہ گاڑی میں بیٹھے بسم اللہ کے بغد بچپن میں ہر کام بسم اللہ سے کھو تو یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے تو بچپنے سے سکھا جی علم پیرا ہوئے نہیں تو استقامت کیسے آئے استقامت اس وقت آتی ہے کہ تھوڑا بھلی علم حاصل کرے مجھے فوراں کوشش کے اس پر عمل پیرا فوراں عمل پیرا ہو اس سے انسان کو استقامت اور رزق دیکھو کونسی گلے سے اتر رہی ہے حلق سے حلق سے کونسی رزق اتر ہے پاکوئے نجیسے حرام ہیں حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں بے نمازی کا کھانا بھی کھانا استقامت نہیں ملے گا بے نمازی کا کھانا کھانا تو بہت گوھر کرو کہ بے نمازی کا کھانا سے بھی بچے ہیں تو حرام گزہ اور آنکھ سے کونسی چیز دیکھ رہی ہے کان کونسی چیز سن رہی ہے اس سے پھر استقامت ہر سے چلے جاتے ہیں گناہ استقامت کو کھینچ لیتا ہے تو علم اس پر عمل پیرا ہونا ہے جو علم حاصل کے اس پر عمل پیرا ہونا ہے یہ ایک انسان کا استقامت رکھتی ہے اور دعائیں کرنی ہے وسیلے کے ساتھ کہ اللہ تو میری مدد کر مولا امام مہدی آپ میری مدد کرو آپ ہمارا وسیلہ واللہ کے درمیان میری مدد کرو کہ میں گناہ سے بچوں استقامت اختیاء کروں اس طرح دعا بھی کوشش بھی اللہ کے لیے کریں تو مدد ملتی رہے گی یہ استقامت تو گزہ کا خیال رکھیں علت موسیقی بھی سے دور رہنا ہے کہ وہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تو استقامت رہے گی خاص کر کے اگر غیبت سے جو بچ گئے غیبت کرنا اور سننا یہ دو چیز وہ ہمیں چاہتا نہیں اپنا پاس دل کھول کے روتا ہے وہ ہمیں نہیں چاہتا ہمارا دوست نہیں امام اسے نے بتا دیا تمہارا دوست کھون تمہارا دشمن وہ ہے جو تمہیں حق کے راستے پر گائیٹ کرے وہ تمہارا دوست ہے وہ تمہارا دشمن نے تمہیں گلت راستے پر لے جائے وہ دشمن نے جو اپنا دکھ رو رو کے ہم نے کئی کی گناہ میں ملاویس ہم نے کر دیا ہم نے ملاویس کر دیا وہ کونسا ہمارا دوست ہے کوئی سے چانے والے وہ تا سلفش ہے خود گھرزی ہے اپنا دل خالی کرنے کے لئے ہمیں پرسا دیا گناہ میں نہیں ہے وہ سلفش ہے تو اسی طرح سوچیں ہم کہ کوئی دکھرا رو نہیں آئے تو لو امام رو میں مہدی بیٹھے حیات ہے تم رو مسئلے پہ جاکے ترے سامنے بیٹھے سلام کر رو امام کو رو امام کے پاس میری مشکل ہل کرو استغاثہ کرو زیارت علی یاسین ہے زیارت استغاثہ ہے یا کنا بودھے نماز ہے وغیرہ استغاثہ کرو امام بیٹھا ہے بی بی فاتحہ بیٹھے ہماری عورتوں کے سردار بیٹھے کہ وہ نہیں سنتے کہ ہمارے تکلیف نہیں پتا سب کچھ پتا تاب اسے روئے گر گرائے تو دل بھی خالی ہو جائے کا مشکل بہل ہو کسی کو گناہ میں پھسا کے کیسے دل خالی ہوگا یہ ہماری گلتی ہو رہی ہے تو اس تقامت اس سے ہوتا ہے چلو آپ لوگ کا جلدی سوال جو آپ نے خات بلند کیا تو کر لو تو میں اس پہ جاتیوں یہ بھی صحیح ہے موکے پہ جو بات کی جائے نہیں بعد میں کی جائے تو وہ اپنے پہ لیتے نہیں ہے کہ یہ مجھے کے رہی ہے اتنا میں نے یہ بھی کوشش کیا بس not working آپ اس وقت very diplomatically ڈائیوٹ کر دیں ایستہ سوال اب یہ بات یاد شروع بھول جاؤ اس سے پہل لے کوئی جلدی سے کوئی بات لے کیا ڈائیوٹ کر یا تو جس کے وہ کرے نہیں امی آپ مجھے لگتا غلط فیمی اس کی تو تو بچانی ہے تو آپ کچھ ڈائیوٹ کریں ان کی کوئی بات آپ کو یاد آ جائے کہ نہیں کچھ ایک بات بھی پتا ہو تو اس کریں کہ ڈائیوٹ کر دیں بات کو بدل دیں کچھ کریں اگر بیبت کر رہے ہیں اسے سے ساس کی بات کر رہے ہیں اب آپ اس کو کیسے کہیں گے مشکل ہے ہمارے معاشرے میں تو ساس کا تو بہت بڑنا مرتب آئے کہنا بھی ایک جہاد ہے تو پھر ایک سلوات پہلے پڑھ لو جائے ان کو ایک سلوات دم کر دیجئے میں جانبور کے تھوڑھ سانے کرتی کہ لیسن ڈرائی نہ ہو جائے تو یہ نا تو اس کو دم کر دیجئے پھر بسم اللہ کر کے کوئی پروبلیم نہیں ہوگا دورود میں تو کیا طاقت ہے میرے کل میں تو موجیزہ دورود ایک موجیزہ ہے تو اس کو آپ نے آئیستہ سے دم کر دیں مو کر کے پھر اسے بات کو آپ دیکھنا آپ کام نہیں آپ لو تو میرا نام بدل دینا میرا نام بدل دینا اتنی سٹائل آ جائیں گے ایک اللہ کے ایسی مدد آ جائیں گے رسول اہل بیت ایسی مدد کریں گے آپ ان کو گیبت سے روک لے پھر موقع ملا مجلس میں اس میں بھی تقریر میں بھی کرنا اس کا لقصانت کیا ہے کیا پروبلیم ساتھی گھر میں کتنی بلائیں آتی ہیں وہاں گیبت ہوتی ہے کسی کے اب جوئی وغیرہ وغیرہ اور کیسے اسے بچے پھر مجلس میں بھی پڑھنا اس وقت کوشش کریں اگر دیکھیں کہ نہیں آپ نے بدل بھی نہیں سکا تو جو شہزادی کری وہ کرنا پڑے گا اٹھ کے چلے جائیں ممی تیرو تیرو زیرا کیچر میں کچھ جوٹ بھی نہیں یاد کرو کہ کوئی ہاں کام پڑھا ہے ابھی آ رہی ہوں ایسا کر کے جوٹ بھی نہ ہو یا توریہ ہو توریہ جانتے ہو نا تو توریہ کر لو کہ آپ لگے بات نہیں بدل سکتے وہ ہی جا تو وہاں سے چلے جانتے جو شہزادی ہم نے بچ پڑے سے سنتے ہیں کہ کیسے وہ اپنے دعوت دیتی اپنے سہلیوں کو اور اٹھ کے چلے جائیں تو یہ کچھ کرنا پڑے گا کوشش ہی کریں اکھل میں پھس گئے اٹھ جات نہیں تو جس کے لئے گیبت ہو رہے اس کے لئے استغفار شروع کر جیسے آپ نے اپنے کو کہہ رہے کہ میں تو اس بات کو بانتی بھی نہیں میں تو بانتی ہی مرچ مسائل ہمیں ہمیشہ کہ کچھے میں مرچ مسائل استعمال کرتی ہیں تو باتیں بھی چاری کرتی ہیں کیونکہ بس مرچ مسائل اس کا کام ہے تو باتیں میں اگزجیش اتنی بات ہوگی اتنی بانائیں گے اتنا حادثہ پیش آئے ہوگا اتنا بنا بڑا چڑھا کے بیان کریں گے ٹھیک ہے نا تو اسی لئے آپ یہ سمجھو گناہ ماف کر رہی میرا میرا کانوانا اواز داری خدا میں تو ان کو عزت سے دیکھوں گی میں تو ان کو عزت سے دیکھوں گی میں تو ان کو معافی چاہیں اندر اندر دیلی دل میں آپ یہ باتیں کرتے رہے ہیں اللہ کے ساتھ اسی آکری محرہ لائے بیلہ ہے بات کو بدلو نوٹ پوسیبل گووے وہ بھی نوٹ پوسیبل تو آپ بات مانتی نہیں ہو یہ جو کر رہی ہے ہے ہی نہیں غلط مرچ مسائلہ ہے اور پھر میں ان کے لئے استغفار کر دو پھر یہ بات پھر مجلس میں بھی پارلو ٹھیک ہے اب آپ کو دس کون تھا یہاں ہاتھ جی علیکم سلام ہاں صحیح دونوں میں اللہ سے بات ہے دیکھو ایکچولی قرآن میں اللہ ہمیں خطاب کر رہا ہے دعا میں ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں نماز ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں نماز ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے دعا ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں قرآن اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں ہم لبےق کہتے ہیں اس کی گفتگو رابیق نہیں کر رہے ہیں ساتھ میں ریسی پروکیٹ کر رہے ہیں تو اللہ سے بات چیھت ہوئی نا اس کا نام ہے اللہ سے بات چیھت Webbیک کو ترا مجلس جائے ہیں ایال دین ا حattendل تو میں نے کہا لبیق اللہ یائی الفopesہ انسان تو مجھے خطاب کرتا کہتا ہے میں نے کہا اللہ اللہ ببیق تو کیا کہتا کہتا ہے تو اللہ سے گفتگو کنوزیشن ہے اللہ کتاب کر رہا ہے ہم لبے کہتے ہیں تو دونوں کے درمین گفتگو ہے دعا میں تو صرف ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں نماز میں ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جب بھی اللہ نے کوئی پوچھا کہ آپ اتنی نماز پڑھتے ہو آپ نے اللہ کو کبھی دیکھا ہے کہ میں اسی نماز پڑھوں ہی نہیں جو میں اللہ کو نہیں دیکھا تو دل کی آنکھوں سے اللہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی چیزیں نہیں جس کو جسم ہی نہیں تو دل کی آنکھوں سے تو امام مہدی کو بھی ہم دل کے آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہماری وہ صلاحیت تک نہیں پہنچے کہ ہم ڈائریکٹ دیکھیں دل کی آنکھوں سے امام کو دیکھتے ہیں ہمیں فیلنگ ہوتا ہے کہ امام سامنے ہی ہماری سنتے ہیں دیکھ ہمیں وہ دیکھ رہی ہمیں تو دل کی آنکھوں سے تو ہمیں امام کو دیکھ سکتے ہیں اس طرح سمجھ میں ہے یہ بات آپ کا آخری سوال آپ پوچھتے ہیں اور میں پرچے میں چلے جاؤں پہلے تو ٹیچر کو ماننے کی اجازت نہیں وہ حرام ہے ٹیچر کبھی نہیں مار سکتے ولی کی اجازت سے اگر بچے کو سکھ ڈسٹریپن کرنا ہو ابھی بچہ بہت ریبیلیس ہو گیا ہے بہت ڈسٹربنگ چائل ہو گیا تو ٹیچر کو جب ماننے کا مرحل ہے اس نے ساری پنشمنٹ رائے کر دی ان کو سٹور میں ڈال دی ان کو پنشمنٹ دی اس کو خرا رکھا پریڈیرڈ میں سب پنشمنٹ رائے کر چکے بچہ ہاتھ میں نہیں آتا تو ولی کی اجازت سے باپ یا دادا دو ولی ان کی اجازت سے جو ماننا پڑے جو آخری مرحل آئے وہ بھی خال کا رنگ بدلے نہیں اتنے تک کہ خال کا رنگ نہ بدلے وہ بھی آخری مرحل آئے کہ ساری اور پنشمنٹس ٹرائے کر چکے کہ کوئی کام ہی نہیں آیا بچہ ہز سے زیادہ بگرا ہوا ہے تو ولی کی اجازت سے صرف اتنا ماننے کی اجازت ہے کہ خال کا رنگ تب بھی لہو دیت کا مرحل آنا تب جا کے اجازت تو وہ تو ٹیچر کو بتانا پڑے گا تو بہت بڑی گنیا گنیا میں کئی دیت ان پر واجب ہو چکی ہوگی بلڈ مانی ان کو تو سمجھو اسلام تو ماننے کی بلکل اجازت ہے عورتوں کو تو ماننے کی اجازت ہے یہ نہیں باپ اور دادا کوئے وہ بھی کب غصے میں بھی نہیں ڈسیپلن کرنے کے لئے بچے وہ بھی سارے مراحل فیل ہو گیا تب جا کے تو یہ بات نہیں امام سجاد کے اس بیٹے کا نام بتایا جنہیں شہادت کے بعد چار سال تک سولی پر لٹکا ہے پڑھنے کا دل ہو اور پڑھا نہیں جاتا تو اس وقت کیا کرنا چاہیے اور کیا دعا پڑھنی چاہیے جب بھی پڑھنے کا ارادہ ہے مگر دل جسپی نہیں ہے کہ ہم دیر کر دی ہے مگر کبھی مایوس نہیں ہونا ہے پہلے گزہ کی تلاش کرے کونسی گزہ چاہ رہے ہیں زبان کونسی زبان میسیوز ہو رہی ہے اس میں دل سخت ہو جاتے ہیں علم کی طرف توجہ رہتا ہے عبادت کی طرف ایک زبان کی حفاظت ایک حلق سے چیز کیا اتر رہی ان کی کوفش کرے توبہ استغفار کرے دل سے توبہ کرے خدا میری زبان کو پاک کر دے جو گلتی ہے تو ماف کر دے گزہ ابھی سے پاکو پاکیزہ کھانے کے محنت کرے پھر انشاءاللہ دلچسپی کے لئے دعا تو بہت سی ہے دعا تو اتنی ساری ہے کہ عبادتوں میں دلچسپی کے لئے وغیرہ قرآنی دعا کتنی ہے قرآن میں خود میں دعا کتنی ہے کہ جیسے مثال ہم کہتے ہیں کہ ربنا لا تزقلوبنا بادا از حدیتنا سورہ آل عمران آٹھ نمبر کی دعا سورہ آل عمران تین نمبر کا سورہ ہے آٹھ نمبر کی دعا ہمارا قلب ہدایت پر آگئے ایک مرتبہ واپس نہ پلٹ جائے ہدایت سے دور نہ ہو جائے اللہ سے گر گرہ کے ہم دعا کرتے کنوت میں زبان یاد آ جائے سدے میں پڑے جب زبان یاد آ جائے تو ابھی تاکیبات میں پڑے نماز کے بعد زبانی جیسے ہو جائے تو کنوت میں لگائے سدے میں بہت دعا زیادہ قبول ہوتے ہیں سدے کی عالم میں اور کنوت میں اس میں لگا دے ساری عربی کی دعا ہم پڑھ سکتے ہیں باجیب نماز میں سدے میں بھی کنوت میں بھی سب چیز پڑھ سکتے ہیں سنت نماز میں تو ہمیں کنوت میں اپنی خود زبانی بھی پڑھتے کر سکتے ہیں سدے میں بھی تک سنت نمازوں میں اجازت ملے کہ خود کی زبان میں کر اس کی دعا بہت قبول ہوتی ہے پہلے ایک عربی ذکر کر لیں ایک عربی کی دعا پڑے زیادہ بہتر ہے پھر آپ ہماری زبان میں کریں تو اس میں بھی بہت سادہ فائدہ ہے بچے جو بے دین کیسے کیسے بچے بے دین ہو گئے تھے نماز جعفر تیار پڑی اسی نیت سے کہ بچے دیندار ہو جائے آخری سدے میں نماز جعفر تیار کی آخری سدے میں ذکر کرنے کے بعد تسبیات عربہ کرنے کے بعد اپنی زبان میں دعا کی کہ میرا بیٹا رائحق پہ آ جائے اگر میں خود رائحق پہ آ جاؤں خود کے لئے دعا کے کہ میرے لئے میرے اولاد کے لئے میں نماز پڑ رہی ہوں آخری سدے میں دعا کی سارا ذکر کے بعد اپنی زبان میں سنت نماز میں کوئی حرج نہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ بھی تبدیل ہو جائیں گے بچے بھی تبدیل ہو جائیں گے اصلاح کی بہترین نماز نماز جعفر تیار کیوں ساتھ میں امام نے فرما ہے بڑے چھوٹے گناہ سب اس میں معاف ہو جاتا ہے تو آپ استقفار کی نیت کریں گے پہلے پھر رائحق پہ آنے کے لئے جو 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 حیت ہے علم دلچسپی آ جائے مجھے خدا ہے استقامت حاصل ہو ساری چیزیں نماز جعفر تیار کی نیت اپنے لئے خاندان کے لئے معاشرے کے لئے مومن مومنات کے لئے چھٹے امام ڈیلی ایک سو مرتبہ استقفار کرتے تھے ساری دنیا کی مومنین کے لئے ایوری ڈی سو مرتبہ استقفار تو مومنین کو ساتھ میں لے تو زیادہ بھائیچارہ محبت رہے سب کی استقفار کریں گے تو امام کا زہو بھی جلدی ہو جائے گا تو بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو ملائے ہماری استقفار میں حافظے کے لئے کوئی تیز مجرب نسکار اوہ بہت ہے حافظے کے لئے ہمارے معصومین اطلاع بتائے کہ میں بڑی فیرست ہے تو میں چند باتیں بتاؤ سب سے بیسٹ ہے جس کے میری لائف ڈیپینڈ کر رہے پہلا میری بات بتا دوں میں اس کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے صبح نیہار مو پہلے میں وضو کرتی ہوں مگر کلی نہیں وہ سلائی وہ جو ہے وہ آپ صبح والا بہت ہیلدی والا ہے تو آپ وضو کر لے تاکہ وضو کے بغیر اتنا بڑا کام نکے جو رسول علی نے دونوں مل کے بتائے ایک ہی بات اکیس دانہ کشمش اکیس دانہ کشمش نیہار ہوں مگر وضو پہلے وضو کر لو کلی کے بغیر رنس آف دنسنگ آف دنوز سے لے کے شروع کرو وضو ہو جائے تو اکیس دانہ آپ کشمش کھا لینا یہ پہلی چیز ہر روز کھانے ویڈاوٹ فیل پیریٹس میں بھی ہو حالت نجاست میں ہو کہ پاک اللہ میں سب کے لئے ہے اس سے بہت تیز رفتار سے آپ کی حافظہ تیز ہو جائے مگر ناغان استقامت اگین ہمارا پروبلیم استقامت ہے چار دن کھائے پانچ میں دن بھول گئے دس دن کھائے اگیارہ دن بھول گئے وہ فوائد حاصل نہیں ہوتا ہے جتنے استقامت میں ہر چیز میں فائد فوائد ہے تو کوشش کریں کہ آپ بھولے نہیں ایسی جگہ میں رکھیں کہ آپ کو لا محال یاد آئے تو اس طرح آپ کو چالیس دن تو ایک مرتبہ تر لگا تر کھانا ہی کھانا ہے پھر آپ کو ان کے اثرات نظر آئیں گے ایک کس دانہ کشمیش کھانے میں یہ بیسٹ ہے ایت الکرسی ہر نماز کے بعد اگر دو چیز چاہئے میں سمجھتی ہوں یہ دو چیز کافی ہے ایت الکرسی ہر نماز کیونکہ ایت الکرسی کا بہت سے کام ہے مگر یہ نیت کرے کہ میرے حافظہ تیز کے لئے میں پڑھ رہے ہوں دل میں یہ نیت ہو آپ دیکھیں گے وہ بہت تیز رفتر سے آپ کا حافظہ تیز ہو جائے گا پھر ہے سور آلہ شمس جیسے میں نے نافل صبح نافل فجر میں نے یہ نماز امام مہدی کی صحوت و سلامت کے لئے اور امام کی ہدیہ کے لئے امام کی رضا حاصل کرنے کے لئے امام کا جلزور ہونے کے لئے میں نے مقرر کر دیا ہے باقی بلے جو ہدیہ بھیجنا ہو وہ الگ مسئل ہے کہ امام کو تو ہر ہر لمحہ ہر منٹ ہدیہ بھیجنا ہے تاکہ یاد ان کی تازی رہے ہمارے ساتھ ساتھ رہے مگر خاص یہ دو رکعت اس لئے مقرر کیا کہ میری امام سے مانگائے مملہ کہ آپ کی یہ مگر آپ کے وسیلے سے میں حافظہ مانگ رہے ہیں اس میں سور آلہ رکھائے پہلی رکعت میں دوسرے میں سور شمس دونوں یہ سور آلہ اور سور شمس دونوں حافظہ کے لئے ہیں نماز میں ڈال دیا نفل نماز میں ڈال دیا اور پھر آپ نے یہ نیت کی کہ میرا حافظہ بھی تیز ہو امام مہدی کو حدیہ کر دیا بی بی فاطمہ کو حدیہ کر دیا ان سے وسیلہ کر کے طلب کی وہ بھی بہت تیز رفتار سے آپ کا نتیجہ ملے مگر ایک بات بہت ضروری ہے کنڈیشن جھوٹ سے بچنا پڑے گا جھوٹ اور حافظہ کبھی ایک ساتھ نہیں جائے گا ایک دوسری کی زد ہے وہاں جھوٹ ہوگا وہاں حافظہ رکست ہوگا نو میٹر آپ نے پورا قرآن امام نے کہا دودھ شہد اور قرآن کی تلاوت تین چیزیں حافظہ کو تیز کر دیا قرآن کی کہیں بھی تلاوت کرو امام فرما رہے اسے حافظہ تیز ہوگا خاص کر کے حفظ کرنا قرآن کو حفظ کرنا حافظہ تیز ہوگا دودھ اور شہد اسے بھی حافظہ تیز ہوتا ہے اگر تھوڑا سا دودھ کو گھرم کیا اس میں شہد دل دیا آہستہ آہستہ سپ بائی سپ سپنگ کیا تو بیماریاں بھی دور ہوگی حافظہ بھی تیز ہوگا کئی بیماریاں کا مولا علی نے بتایا سپنگ آف دا ملک آہستہ ایسے ایک ایک کترہ آپ سپ کر کے دودھ پینا ہے جس میں شہد دالا گیا ہو تو حافظہ بھی ساتھ ستا کو مل جائے گا تو ان چند چیزوں مگر پہلے جھوٹ کی توبہ صحیح کر لیں خدا میں آنج جھوٹ کی صحیح توبہ دو رکعت پرتبستقفار کے میرا جھوٹ کے سارے گنام آفت آسے میں نہیں بولوں گی نہیں کروں گی وہ تو انسان ہے گناہ ہو جائے گا کبھی پروسہ نہیں میں کوشش کروں گی پوری تیری مدد سے تیری توفق سے یہ استقفار کر لیں پھر آپ ان چیزوں کا شروع کر دیں حافظہ تیز کے لئے جی آگا بہجت نے بتایا گستے کے لیے درودھ سب سے بیسٹ ہے درودھ سو درودھ پڑے آپ ہروز ایک دن دن میں کوشش کریں کسی ٹائم میں پچاس درودھ امام مہدی کو حدیہ بھی کر لیں اور اسے وسیلہ کر کے آپ کہیں کہ مجھے خدایا جب وسیلہ بھی امام مہدی کا میرا گصہ ضبط ہو جائے تو آپ کو برداشت کی صفت آئی گی اور دوسرا ہر وضو کے بعد تین گھٹ پانی رسول کی حدیث ہے تین گھٹ پانی پر اس نیا سے کہ خدا میرا دماغ ٹھنڈا ہو جائے وہ بہت کام ہے اور یا مٹھی چیز پر آپ پڑھ لو یا ودود تین سو ساٹھ مرتبہ گصے کو ضبط کرنے کے لئے یہ ساری چیزیں بہت آپ کو کام آئیں گی انشاءاللہ یہ ٹائم ہو گیا ہے خطبہ اتنی اچھے اچھے مولا کا ناجل بلاغہ میں پہلا ایک خطبہ جو شروع میں ہوتا ہے الحمدللہ لازی لا یبلغ مدھتو مدھتو خائلون ناجل بلاغہ کا پہلا ایک خطبہ میں تھوڑا حصہ یہ بھی ایک بیسٹ علماء پسند کرتے ہیں دوسرا مختلف ہے آپ مجلسوں میں جو کیسے سیری سنتی ہے اس کا شروع کا چند خطبات آپ اتار لو حفظ کر لو مختلف مجلسوں میں آپ خطبے بدلتے چلے جانا مگو ان کی کی رات صحیح ہو حائی غائن قاف اس کو بھی صحیح کرنا اس میں گھر بڑھنو ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب مجبوری ہے کیا آخری سوال بس پلیز آخری سوال کوئی بات نہیں ایسا کہے تو ہم الحمدللہ سمجھ ہماری قبول ہو گئے ہمیں کوئی تنستانہ دیکھ ہم نے کوئی نصیت کیا کوئی تمیزی کیا ہمارے سے فکر نہ کریں بس آپ کو ایک خاموشی کریں اخلاق دکھائیں تو سمجھ لیں ہماری مجلس قبول ہوئی ہماری نصیت قبول ہوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم امرو بیل معروف نہیں منکر کریں اور حق بات کریں اور کوئی اعتراض نہ کریں کوئی ایسی مجلس کانٹے پہ چلے سب کچھ ہوا پانگل بھی کام نوزو بللہ جادوگر بھی کام سب کا تو ہمیں کم چھوڑنے والے تو یہ تو لوگ جو کہے آپ نے حق بات پہنچائی ہے آپ خاموشی اختیار کریں بڑھوں کے سامنے ارگیومنٹ کریں بس یہ کریں خدا ہے بس تو قبول کر لیں یہ بری بات ہے رب بنا تقبل مننا انک انتا سمول ضرور یہ ہر وقت پڑھا کریں کہ خدا میری جو میں کرے تو قبول کر اور مجھے برداشت کی صفت دے کہ میں سامنے جواب نہ دوں ٹھیک ہے ٹائم ختم ہو گئے بس ہر زیارت کا یہی نصیت ہے تقوی ریزلٹ ہو تقوی اللہ کو نہ ہماری اسلام کا مقصد نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ زہداری ہے نہ زیارت ہے نہ حج ہے ان کا نتیجہ ان کا عبادتوں کا نتیجہ ہے تقوی خوش اخلاق بس اللہ کو ہمارے تقوی خوش اخلاق چاہے جو نماز کے نتیجے میں ملے گا جو روزہ کے نتیجے میں ملے گا جو ازہداری کے نتیجے میں ملنے والا ہے جو حج و زیارت کے نتیجے میں ہر آپ آیت تو دیکھو نماز کے آیت سے لے کے ہر عبادت لَأَلَّكُنْ تَقْتَقُون آخری چیز ہے تاکہ تم تقوی اکتے ہیں تو آپ اربعین کے زیارت کے جانے سے پہلے تین روزہ اسی لئے کہتے ہیں رکھو جب بھی آپ زیارت حج کے لئے جاؤ تاکہ وہاں سے تقوی شروع کرو وہاں سے کرو کہ میں تقوی حاصل کرنے کے لئے جا رہا ہوں میں مولا کا حق ادا کرنے کے لئے زیارت جاؤ میں مولا کا جو مقصد ہے اس پورا کرنے کے لئے میں جا رہا ہوں تاکہ میرے کلب میں ریولیشن آ جائے ایک انقلاب آ جائے اس لئے میں جا رہا ہوں خدا جب میرے جا رہا ہوں تک واپس پلٹو تو میں ایک نیا انسان بن کے ایک نئی مومنات بن کے اب میں پلٹو متقی بن کے پلٹو اور میں دوسرے کو کچھ بناوں میں کچھ بنی اب میں دوسرے کو بناوں گی یہ احد کر کے پہلے سے نکلے تین روزہ رکھنے کے دوران اس تغاثہ کر امام کے مولا میں جا تو رہی ہوں مگر آپ میری مدد کرنا آپ مجھے اللہ سے توفق دلائے کہ میں جاتی ہوں میری زیارت قبول ہو زیارت قبول تب ہوتی کہ ہمارے میں کوئی تبدیلی آئے اگر غیبت بند گئی یا کمی کی کہ جھوٹ ختم ہوا نماز میں توجہ اولے وقت نماز کا اہمیت دی کوئی تبدیلی آئی سمجھ لینا زیارت قبول بس تو یہ سب سے بڑی نصیحت ہے مقصد زیارت مقصد ازادان اس کو ہم حاصل کر سکے بس مجبوری ہے آپ کا بھی دوسرا سیشن شروع ہو رہا ہے میری بھی دوسری مدلس ہے انشاءاللہ آئندہ سال آنے والی ہوں انشاءاللہ پھر اللہ ہماری ملاقات کرے گا انشاءاللہ سبحانہ ربکا رب العزت اما یاسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین یہ ذکر جو ہی نے کفار آئے اگر کوئی گلتی ہو گئی قرآن کی آیت میں ہائی کہے کر دیا تو آخری میں یہ پڑھتے ہیں تو یہ گلتی کا کفار آئے تو ہمیشہ آخری میں یہ آیت پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہماری توبہ گھر بر جو ہو گئی یہ انجان میں تو وہ معافی ہو جائے گی تو بس انشاءاللہ ہم مل کے دعا کرتے ہیں پروردگا بہت امام مہدی بہت شہدہ کربلا سیران کربلا ہمیں حسینی بننے کے توفیق آتے ہیں جو علم ہم حاصل کرتے ہیں عمل کرنے کے ہمیں توفیق آتا ہے خدایہ ہماری ازاداری ہماری ذاکری تو تیرے درگاں میں قبول فرما ہمارے مولا اور آقا ہم سے خوش ہو جائے خدایہ جو بیمارے جہاں جہاں دنیا میں واسطہ باب الہوائز مصر بن جعفر حل مریض کو شیفہ حجر سہت کامل عطا کر جو رسکے لئے پریشان ہے واسطہ ہے محمد تقیہ لیسنہاری کا رسکت میں اس عطا کر پروردگا جو حد زیارت عمرہ کے لئے متمنی ہے واسطہ شہدہ کربلا سیران کربلا ہر متمنی شخص حد زیارت عمرہ نصیب کر پروردگا ہمارے تمام کل جو شہید ہوئے خدایہ ان کو مغفرت عطا کر کے ان کو اعلیلیین نے جگہ دے ان کی شہادت کو تیرے درگاہ میں تو قبول کر خدا ہر حسینی کی شہادت کیا تو قبول کر خدایہ سب سے اعلیٰ دعا سب سے عظیم دعا کہ امام مہدی کا ظہور میں تاجیر فرما ہم کے ان کی تیاری کے لئے جوش و خرش تیاری کرنے کے توفیق عطا کر ہماری عبادت قبول ہو جائے سبحانہ ربکا رب العزت اما یصفون و سلام اللہ علیہ وسلم الحمدلہ ہم ایک سورہ فاتحہ پڑھیں گے تمام مرہومین کے لئے بالخصوص شہدہ کربلا اسیران کربلا کے لئے اور مرہوم جعفر ڈکٹر آبید کا سسر جعفری صاحب جو ہے ان کی بس حال میں برسی ہوئی ہے سال برسی تو ان کے لئے بالخصوص اور ہمارے سب کے لئے مرہومین کے لئے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے ہم کلاس فارغ ہو جائیں گے ایک سورہ فاتحہ سب مل کے سب ساتھ مل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین ادن السراط المستخین سراط اللہ دین ان عمت علیہم و یغل مغضوب علیہم والغائلین اللہم سلی علی محمد آخر میں ہم دعا کرتے ہیں جتنے مددت القائم کے ورکر سے علماء ہیں جو جوشن خوش خروش سے خلو سے کام کرتے خدایا ان کو آباد رکھ ان کو صحت عطا کر ان کے علم اور اخلاق میں اور اضافہ کر دے ان کی توفیقات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کر دے اور یہ مددت القائم دے بائی دے اروج میں چلا جائے اور یہاں ہر جو ذاکرہ جو طالب علم نکلے خدایا امام زمانہ کا سپاہی بن جائے شہزادی ان سے خوش اور خرم رہے خدایا ان سب علماء کو سب ورکرز کو تو صحت کے ساتھ لمبی زندگی اور ان کو ہر قسم کی طاقت اور صحت اتا کر آمین سمہ آمین ان کی خدمات کو تُو قبول کر تیرے درگام امام مہدی ان کی خدمات کو قبول کرے آمین سمہ آمین شکریہ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ سلامتی کے لئے ایک مرتبہ بہت شکریہ سلام اللہ سلام اللہ 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 برحمت کیا ارحم الرحیم وصلا اللہ محمد وآلہ الطاہ موسیقی موسیقی